موسیقی 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 آپ لوگ اکٹھے رہتے تھے بھی طرح اچھا تو دیور، ناند، جیتھانی، جیتھ سب لوگ خوشیاں منائیں اور کوئی اس وقت توفہ خوفہ ملا یا کوئی خاص کھانا کھلانے لے گئے یا کوئی چیز آپ کو خاص لاکے دی جو آپ کو یاد ہے ابھی تک جی مجھے رنگ دیتی اچھا صرف خوش خبری پتا چلنے پہ رنگ مل گئی تو پہ بچی ہونے پہ تو بتا نہیں کیا کہ ہم جونے کا سیٹ پہلا ہوگا بہن آگے بڑھائیں مائک بتائیے جب گھر میں خوش خبری کا پتا چلا چاہے وہ آپ کا بھانجا بتی جا یا آپ کا بچے کی خوش خبری ہو بتائیے کیا ہوا تھا بتائیں 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 جلدی سے ہاں کیا اچھی شرمانی کیا ہے بھول رہی نہیں نہیں بھانجے کے خوش خبری سنی تو بہت خوشی ہوئی بہت زیادہ شور شرابہ پھر بہار ہوتل میں بھانجے کھانا کھلانے کیلئے لے کے چلے گئے بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی bet�ہ بھانجے کی خوش خبری میں بھانجے ہی کھانا کھلانے کیلئے نہیں بہترین بہترین آپ دے نا ان کو برابر میں آپ کو کیا سننے کو ملا جب کبھی ہوتا ہے نا کہ کبھی کبار کچھ گھرا نے جانا تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی نہیں ابھی بہت جلدی ابھی تو شادی ہوئی ابھی بہت جلدی ہے تو تھوڑا سے کہتے ہیں بیٹا بہت جلدی نہیں ہو گیا بھی تو اس کی نوکلی بھی پکی نہیں ہوئی کبھی ایسے بھی ریاکشنز ہوتے ہیں اور زیادہ تر ایسے ریاکشنز ہوتے ہیں کہ ہمارے کلچر میں خوشیاں منائی جاتی ہیں ہے نا ہاں بھئی پتائیے نا جب میں پریگنٹ ہوئی تو میرے میاں بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا بس یہی گفت کافی ہے اور کوئی گفت نہیں کنا ہے اور کوئی گفت نہیں ملے گا کنجوس مائک آگے بڑھائیے اس طرف اس طرف بڑھائیے سب کے ریاکشنز مجھے پتہ چلے کہ اس کے گھر میں کیا ہوا ہاں آگے بڑھائیے آگے بڑھائیے جی بتاؤ بچہ ہاں یہ سب آگیا میوزیکل چیئرز کھیل رہے ہو کیا کر رہے ہو کان گیا مائک ہاں بتاؤ اب میں ایک بات بات آرہی ہوں کہ جس میرے داماد تھے جو میری میٹی کے ساتھ ہوا تو وہ زمین پر انکو پیر نہیں رکھنے دیتے تھے مجھے بہت خوشی ہوئے مجھے بہت خوشی ہوئے کہ میں بتاؤ نہیں سکتا ماشاءاللہ یعنی یعنی کہ وہ فلمی بات سچی آپ کے گھر میں اتبا کہ جسا کہ پانی بھی ہوتا تو ہاتھوں میں اٹھا لیے دیتے جب پر پیر نہیں رکھ رہے دیتے تو تو نزلہ نہ ہو جائے نزلہ نہ ہو جائے ماشاءاللہ آپ کتنی خوش ہوتیوں گے سمجھو نا آنکھوں سے آسو ختم نہیں ہو رہیتے میرے اتنی خوشی ہو رہیتے اللہ ماں کو اور یہی تو چاہیے ماں کو یہی تو چاہیے کہ اس کی بیٹی جب وہ شاید اس کو اس طرح کی خوشی ملتی ہے تو اس کو ڈبل خوشی تاب ملتی ہے جب اس کی بیٹی کے ساتھ کچھ ایسا ہو رہا ہو ہے نا ہاں بتاؤ بھئی پھپو خالہ بنی تم بتاؤ میری خالہ کی جو بیٹی ہیں وہ جب ہوئی تھی تو ان کے تین بھائی تھے ہر بھائی نے اتنے مہنگے مہنگے سونے کی چین وغیرہ سب بھلا کے دیا تھا اور وہ بس بستر پہ بیٹھی رہتی تھی اور سب نوکروں کی طرح کام کرتے رہتے تھے یعنی کہ تین بھائیوں کی جب بہن آئی تو بھائی جو ہے وہ دیوانے ہو گئے اپنی بہن کی سب وہیں پہ جم آتے ہیں اور ایسا لگ رہا تھا وہ بس اوڈر کریں گے اور ہمیں بھاگتے ہو جانا ہے آہ یار خوش نصیب واقعی خوش نصیب ہے جن کے بھرے پورے خاندان ہوتے ہیں گھر ہوتے ہیں میں کہتی ہوں جن کی بہنیں ہوتی ہیں اور خاص طور پر بہنوں کی واقعی اس وقت جب آپ کی گھر میں بیوی ہوتا ہے تو اکتی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کوئی مرال آپ کرنے والا ہو آپ کی نیندیں پوری نہیں ہو رہی ہوتی لیکن اس کے باوجود جو سب کا پیار ہے وہ دگنا ہو جاتے ہیں آپ کے لیے بھی اور آپ کی دائی آنے والی اولاد کے لیے بھی تو یہ ایسا تحفہ ہے جو ایک رشتے کو جو ایک کپل کو کمپلیٹ کرتا ہے ایک ایسا تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ماں کو چاہے وہ کتی بھی بادات کر لی کتی بھی نیکیہ کر لی لیکن بچہ ہونے کے بعد جو اسے تحفہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے یعنی کہ اس کے قدم و تلے جنت کا مقام دیتا ہے تو کتنی بڑی بات ہے ایک ماں بننے کا احساس ایک ماں بننے کا فخر اچھا اور ہم یہ سوچتے ہیں جب بچے پیدا ہوتے ہیں سونے نہیں دیتے رات کو کبھی بیمار ہو جاتے ہیں کبھی دودھ اُلٹ دیتے ہیں کبھی کوئی چیز کبھی کوئی چیز تو اس پریشانی میں ہم کہتے ہیں بس کوئی بات نہیں جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو پریشانیاں کم ہو جائیں گے بھئی تتنگی کریں گے لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں ان کی پریشانیاں الگ ہوتی جاتی ہیں پھر ان کی پڑائی کی پریشانیاں ہو جاتی ہیں پھر ان کو رشتوں کی پریشانیاں ہو جاتی ہیں پھر ان کے بچوں کی پریشانیاں ہو جاتی ہیں پھر ان کی نوکریوں کی پریشانیاں ہو جاتی ہیں پھر ان کی آپسی رڑائیوں کی پریشانیاں ہو جاتی ہیں اور یہ پریشانیاں تب تک ہم قبر میں نہیں ہوتا جاتے ہیں تب تک یہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں کیونکہ کیونکہ ماں واپس کا دل ہوتا ہی ایتے کہ وہ ایک سرٹن ایج کے بعد اپنے بارے میں تو سوچتاں چھوڑی دیتے ہیں وہ صرف سوچتے ہیں اپنے بچوں کی فیچر میں جیسے بچے ہاتھ میں اور گود میں آ جاتے ہیں آپ اپنے لیے بڑے سیلفش ہوتے ہیں بچوں سے پہلے میرا کمرہ میرا گھر میرے کپڑے میرا میکپ میرا میاں لیکن جب بچے آ جاتے ہیں تو یہ میرا ویرا ختم ہو جاتا ہے ان کا ہو جاتا ہے ہر چیز ان کا نکلے گا ان کا فیچر ان کا گھر ان کی کپڑے ان کی خوشی جہاں ان کو جانا ہے ان کی اید ان کی بکرہ اید جہاں ان کو جانا ہے جو ان کی پسند ہے اس کو آپ اوبے کرتے ہیں مطلب مطلب چائے چھچوری ماں ہو چائے چھچورے باپ ہو انسان بن جاتے ہیں بچے ہونے کے بعد بہت کچھ ایسے مرد ہوتے ہیں جو سیدھے ہی نہیں ہوتے ہیں کبھی اس آنٹی کی طرف کبھی اس آنٹی کی طرف بیٹی ہونے کے بعد بلکل شریف دادے بن جاتے ہیں تو یہ بیٹیاں بڑی وہ کہتے نا کہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے بڑے بڑے مردوں کو اچھا کر دیتی ہیں بڑے 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 لوگوں کو سدھار دیتی ہیں اور آج جو سیلیبریٹی آئے وہ بھکڑے وے تو نہیں لگتے وہ بڑے صدرے وے لگتے ہیں شکر ہے الحمدللہ لیکن بیٹی کے گھر میں آنے کے بعد ان میں کتنی چینجز آئیں کس طرح خوشیاں منائے گئیں اب ماشاءاللہ بچی رہائی بہینے کی ہو گئی ہے اور آج ہم اس کو یہاں دعوت دے رہے ہیں اس بچی کا پہلا شو ہوگا یہاں آپ کے سامنے پہلی دفعہ آپ اس کو آن سکرین دیکھ پائیں گے انمیا بیوی کو آپ ہمارے شو پہ دیکھ چکے ہیں آئیے خالی اممہ اببہ نہیں بلکہ ہماری چھوٹی سی گھڑیا کی نانی اور دادی بھی ساتھ ہوں گی کیونکہ وہ بڑی احمیت کی حامل ہوتی ہے بچی چھوٹی ہوتی ہے آئیے ایک خوبصورت ایموشن سے بھرا ہوا محبت سے بھرا ہوا اور کیوٹنے سے بھرا ہوا شو آپ کو دکھاتے ہیں بڑڈ مارنگ پاکستان بریک کے بعد بڑڈ مارنگ پاکستان تو کیا آپ ملنا چاہتے ہیں سیلیبیٹی سے جو ابھی 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 کچھ مہینے پہلے ہی اللہ تعالی کی ایک رحمت سے نوازے گئے ہیں کیا آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں آئیے جی ویلکم کرتے ہیں سب سے پہلے نمان حبیب اپنی منی کے شاد ممالا بے ممالا بے مطاف ممالا بے ممالا بے موسیقی 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 بہت بہت مبارک نمان عبیب بہت بہت شکریہ موسیقی 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 بچی کو چپ کرانا جو ہے نا وہ اچھلی اببہ کو تو آتا ہی ہے بہت لیکن وہ اممہ کی گوید میں آہ چپ کرا دیا بھائی واہ بھائی واہ بھائی اچھلی نمان حبیب کو بچیوں کو چپ کرانے کی بہت پریکٹس ہے آئیے ویلکم کرتے ہیں آئیشہ آئیشہ کو ہمارے چوپے اور آئیشہ کی امی نانی ڈادی سب کو ویلکم کرتے ہیں موسیقی ان کو چکراناں ہیں بہت آپ سب لوگوں کو مبارک ہو گار میں خوشی آئی ماشاء اللہ ہاں دیخائیں یہاں پی لوگوں کو دیکھائیں کریپ 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 لای بھی کیمرے دکھائے ہیں لوگوں کو میں بھائیساں چلو 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 کبابا پا بچاری پرشان بچاری پریشان ہ ہperform ضرورت کبابا پرسان جب زیادہ لوگ دیکھتے ہیں تو چھوڑا سو ہوگی گھبراتی ہے اللہ 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 پریشانہ بھئی تم لوگ چھپ جاؤ تم لوگ ان کے پر کپڑا ڈالو چلو نہیں 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 خوش ہو جائے گا اس کو کئی اور دکھائیں جہاں پردی لگے میں ہوں جہاں کوئی انسان نہیں ہو بھئی آپ لوگ ایسا کرتے ہیں ہم لوگ ذرا چھپا کے شو کرتے ہیں بچی کو لگے کہ یہاں کوئی نہیں ہے اس کی کوئی باتی نہیں سنو اب سیٹل ہو گیا چلیں جی نانی کی گرد میں سیٹل ہو اچھا نومان ایسا ایکسپیرینس ہے یہ گھر میں ہی تارا اگدم بچہ رونے لگتا ہے پھر کیا ہوتا ہے ہاتھ پاؤں پھولتا ہے کہ آپ چپ رہی ہیں میں اپنی سے پوچھتا ہوں کیا کرتا ہے یہ جب یہ روتی زیادہ یہ تھوڑا زیادہ رونے لگتی ہے تو نومان کی کیا کیفیت ہوتی ہے کچھ نہیں بس چپ کرانے کوشش کرتا ہے پھر میں لے لیتا ہے پانک تو نہیں جاتے ایسی کی ماں پانک تو نہیں جاتے کہ کیا ہو گیا میری بچی کو شروع میں ہوتا تھا بھی نہیں ہوتا شروع میں باب بچی کو گودھ میں اٹھاتا بھی نہیں ہے کہ وہ مطلب سے گرنا جائے جہاں جائے تو ان کی پریکٹس تاب ہوئی کتنے عرصے بعد بس آس تا ایس تا ایس تا پریکٹس کرنا شروع ہوتا ہے ہوتا ہے جیسے ہی سبح سبح ریکارڈکز ہوتی ہے تو نومان الگ گمرے میں سو رہ ہوتے ہیں بچے کے ساتھ جاتے ہیں ہوا یہ کہ شروع کے اندر اب میرا ایکسپریئنس نہیں تھا کبھی میں نے بچوں کو ہاتھ میں چھوڑے بچوں کو میں نے کبھی نہیں پکڑھا زادہ لڑکی جو ہزارات ہوتے ہیں میرا بھی ایکسپریئنس ہاں یہ تو اپنی ہے فرس دے سے پکڑھنا پکڑھتے ہوئی دل لگتا ہے آپ نے صحیح کہ گھر نہ جائے نہیں نازک سی چیز ہے شروع کے اندر ماشاءاللہ یہ جب گھر پہ آئی تو جب گھر پہ آئی تو وہ ایک مہنی سوپر ہو چکی تھی تو اس کے بعد جو ہے رات کو ہر دو گھنڈے بعد اٹھنا سونا پھر ہم نے صبح شوٹ پہ جانا آکے ملتے ہوئے اور پھر میں سے آنا پھر وہی روٹین اس کے بعد جو ہے ابھی یہ لہور رہ کے آئی ہیں ماشاءاللہ ہلدی ہو کے آئی ہیں ماشاءاللہ لہور میں ہے اس کے پوپو بھی لہور میں ہوتی ہیں اچھا پوپو بھی نمان کی کتے بہن بھائی ہیں دو بھائی ہیں ایک بہن ہیں دو بھائی ہیں یہ لوگ اور ایک بہن ہیں تو نمان سب سے پہلے ان کی بیٹی سب سے پہلے آئی ہے یا آپ کی بیٹی بھی مارید ہے میری بیٹی مارید ہے اس سے چھوٹی ہے اس کے دو بیٹے ہیں اچھا 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 اور بیٹی جو ہے وہ پہلی دفاع ہے پہلی دفاع ہے بس ہمیں سب کو دل و جان سے بہت پیاری ہے جان دیتے ہم لوگوں باستی کلتا ہے اب براہ گرارہ بھی پینا دیتا ہے بھائی خوٹی بھی پینا دیتا ہے اب بھی ہمارے چھاڈی تھی لاہور میں تو میری بیٹی نے اس کے لیے گوٹے کے کپڑے حالانکہ سب کہتے رہے کہ ماما بھی کہے نہیں چوبیں گے لیکن کہتے ہیں نہیں پہناؤ گرارہ بھی پناو پجاما پناہ سب سے بہت ارمان پورے کیا اسی سے بہت ارمان پورے کیا اپنے آپ کو پکچر دکھاؤں گے بہت ساری مزی مزی کی باتیں ہوں گے اب زراہ ہم آئیشہ کی امی میسیس نویان حبیب کو بلاے اسما ہمارے ساعت ہمارے ساعت مردی آماری چاہیی نویان میں سختی کی کہ پتھلی ہو جاؤ پہلی جیسی میں موٹی ہوی ہی نہیں ہی ہمارے ساعت ہمارے ساعت ابھی بھی ہوں لیکن آپ کو اس میں نہیں پتہ ہی نہیں چل رہا اتا اپنے اخل مندی سے دریسنگ کی بھی ہے کہ وہ پرانی والی اسمہ لگی ہو بالکل ہاں اسمہ دیکھو جب بیبی ہونے والی ہوتی ہے تب تو سب نخریں اٹھاتے ہیں لیکن جب ہو جاتی تو آپ کو چھوڑ دیتے ہیں آپ کے بچے کے پیچھے سب ہو جاتے ہیں اور ماں بچاری بوکی بیٹی ہوتی ہے تو آپ کے نخریں بات میں بھی اٹھائے گی ایسا نہیں ہوتا نہیں میرے ابھی زیادہ اٹھائے جا رہے ہیں بھئی یہ آئیسہ نے کتنا تنگ کیا کتنا چگایا راتوں میں نہیں ہوتا نہیں ہوتا نہیں ہوتا نہیں ہوتا ماشاءاللہ تھوڑا پوچھ جگاتی ہے تو نوان بچاری رات کو اچانک آنک کھلتی چار بجے تو فیڈر پیلا رہے ہیں نوان کیا کرے ہیں یا اور فیڈر پیلا رہا ہوتا 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 ہے اچھا ٹھیک ہے پیلا ہے اور پھر صبح صبح ہوتی ہے تو نوان ممی کو دیتے ہیں آئیسہ کو اچھا فیڈر پیلا رہی ہوتا ہے یہ ایک نعمت ہے سیریسی جو ہمارا کمائن نامی سیستم ہے یہ نعمت ہے کہ لائی آپ کو کتا سپورٹ ہوتا ہے چلوڑا ہوتا ہے بڑے گھر میں ہوتا ہے بڑے گھر میں ہوتا ہے تو یہ نعمت ہے تو صبح آدھی شمال نہیں ہوتا تو چلو آمی تھوڑا رست ہو جائیں گی صبح آدھا ہے روما نا جب میری گود میں دیتا ہے وہ بڑا لما بہت پیارا لما ہوتا ہے وہ کہتے نا کہ بچے اپنے بیٹے یا بیٹی کے جو اولاد ہے اس کی ایک فیلنگ ہوتا ہے یہ دو گھنٹ ہے ماشا اللہ ہم اسے باتیں کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں اس پر کاتے ہیں اس کے بعد ہم دونس ہو جاتے ہیں پھر پراکٹس دکھرائیں تو کیسے کرتے ہیں ماتے آپ اس سے ماتا تو لگیں ملی ملی پلی کشی کشی پلی ہے یہ شزادی ہے میری تو وہاں آئی ہو اے آر وائپور آئی ہو آج تو آپ کو چار دنیا دیکھ لیں گے میری جان کو میری بھری کو میری سجادی کو آئی شاہ اب یہ بہتے تک برائی بہتے ہیں بیٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں آو بہین میں ابھی سب کو بیٹھاتے ہیں ہاں ماشا اللہ موسیلہ نے اسس کو ہلانے کی عادت مرمی پfriendھی ابھی یہ ہلا خود رکھ ہلا کی یک ہلا 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 میں بھی باتیں کرو ہے باتتونی ہے تو باتتونی نمان ہے کہ اسمہ ہے کس پہ گئی گئے یہ باتتون ہے میں بہت زیادہ ہوں لیکن اس کے ساتھ میں نہیں ہوں میں بہت کرتی ہے میں بہت کرتی ہے میں جواب ہی نہیں دیتی بہت بہت باتتے ہیں کہ تای ابو تای امی بہت باتتے ہیں اچھا کیا ہوا بھائی باتتون ہے ایک ایک ایکٹر ختم ہو کے اس لکت ایک بات زندہ ہو چکا ہے happy اس کا بہت 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 کیا ہے بندانے نہیں روہتی ہے اسی لیه ہے وہ ہوتا ہے کیا ہے کہ انتظار میں ہوتا ہےgeschب وبی بہلوں جان is اور خاص طور پر پہلا ہوتا ہے باپ کو ہوتا ہے کہ اللہ تعالی سب خیر있는 و آفیت سے ہو جائے باپ کو تو مجھے یاسًا میرا بہت بہت ناس پر وحت پیو رہا تھا مجھ نے این ایک بہ مجھے گھلے ہوتا ہے جالدی یعنی ہاتھ پاؤں ایسے پھول جاتے ہیں تو آپ بڑے اتمنان سے تھے جب یہ پیدا ہونے والی تھی یا آپ کے بھی ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے جب یہ پیدا ہونے والی تھی تو اس سے پہلے میں نے جو ہے تھوڑا سٹیڈی کر لیا تھا کہ کیا طریقہ ایکار ہوتا ہے اچھا اچھا جو ایکسپرینس وڈر دوست ہیں ان کے بچے ہیں ان سے پوچھ لیا تھا کیا طریقہ ہے کس طرح ہوتا ہے پھر جو ڈاکٹر ہماری تھی ڈاکٹر جو ہے ہماری وہ بہت اچھی تھی خیر و آفیت سے ہوا کوئی بالکل ٹائنگ پہ مطابق جو نو نے کہا تھا اسی لحاظ سے وہاں پر اسی ٹائنگ کے لحاظ سے جاتے تھے بیچ میں کبھی تیبیت خراب ہوتی تھی تو جو ہے وہ تو الہدا بیچ میں جانا پڑا تھا لیکن اوورال اللہ کا شکر ہے کوئی پرگننٹ تھی ہیں تو تب کوئی نخرے تھے مجھے آئیسکرین کھانے آدھی رات کو مجھے بندو خان کے کباب کھانے ہیں کچھ ایسا تھا ایسا کچھ اس نے نہیں کیا ایسا کچھ نہیں کیا ایسا کچھ نہیں کیا کبھی کبھی تھوڑا تھا چوٹشیڑا پان ہوتا تھا وہ تو ہمنا اچھوڑا نہیں بہت زیادہ ہوتا اچھا شروع میں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھے کیوں ہو رہا ہے لیکن وقت کے ساتھ بھی میں نے جب سٹڑی کیا لوگوں نے بتایا تو کبھی مجھے پتا چلا کہ ہوتا ہے آپ نے کسی ٹیٹل کیا؟ یہ تو ہوتا ہے جب بہت چٹڑی ہو رہے ہیں تو ساس کیسے ٹیٹل کیا؟ میں تو صرف غصہ کرتی تھی صبح کچھ کھاؤ جلدی اٹھو ہاتھ بجے کچھ کھاؤ ڈس بجے کچھ کھاؤ ڈس بجے کچھ کھاؤ بس یہ ہی کرتی رہی یہ تو ہوتا ہے اور آپ لوہور میں تھی تو وہ ایک ماں دور ہوتی ہے تو وہ زیادہ اپنی بیچی کے لیے پریشان ہوتے ہیں ان کو تو بس یہ تھا ابھی ہی بس ہو جائے فوراں آجائے بات بات پہ ڈاکٹر نے کیا کہا ڈاکٹر نے کیا کہا کب جانا ہے ہسپٹری گا ماما ٹھہیڑ جائے ماما کو ہر چیز پہ جلدی ہوتی تھی وہ جلدبال جمعیہ ہوتے ارسکت اس گھروں میں یہاں پہ تمہاری امی تھی میری نانی یہاں پہ ہے ماما لاہور میں تھی یہاں جو نانی تھی وہ کہتی تھی کہ اللہ میاں خیر و آفیت سے فارغ کریں جلدی 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 میں نے کہا ماما آپ کیا پہ جب ماشا اللہ ہو گئی تو ماما پہ جب ماشا اللہ ہو گئی تو ماما ہوتا ہے وہاں کی ہاؤسپٹل کی وہاں پر ہاؤسپٹل میں جو ہے جب نظام کا دیکھا تو وہاں پر ایک گارڈ تھے اور ان کا بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ آئے انہوں نے ازال دیا اببہ بننے کے بعد تھی 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 ریسونٹ ہو گئے ہو ایسے ہلکے ہلکے بات کریں بلکل پہلے تو بڑے جولی سٹائل میں بات کرتے کہ میں تب سے ہی نوٹ کریں جولی سٹائل ہو گا جب اکیلے آئیں گے ساس اور امی ہیں بیسر ساس روک کے پیٹ اندر کر کے اور یوں دیوانن کی طرح میں کہتے ہیں سامنے جو مستیا کرنی ہے جو کرنا ہے سامنے سپنے رو ہاں میں کہتے ہیں کہ یہ کچھ اور ہی دمان نبیب لگ رہا ہے بیٹی کے بار دیسنٹ ہو گئے ایسا ہوتا ہے کہ آپ کبھی کوئی کریکٹر کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کوئی کریکٹر کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بھی چیز ہے کہ جب برامے کر رہے ہوتے وہ تو کریکٹر ہوتے ہیں لائے باتے ہیں ہی رو گھنگے بیٹھنا بڑتا ہے تاکہ لوگ سمجھے ہی رو ہی ہے اچھے آپ تو اچھے ہی رو ہیں بہت سارے ہی رو سے چھپاتے ہیں شادی کا نہیں بتاتے بچوں کا نہیں بتاتے بچوں کا نہیں بتاتے اس تو ہی رو کہ ان کے بھی پاکٹ ڈاؤن ہو جائے گی بہت سارے ہی روز ہیں جو شادی شدہ ہیں بچوں والے مگر وہ سکرین پہ نہیں بتاتے ابھی بھی چھڑے بنے گھوم رہے ہوتے ہیں آپ کیا بتا رہے تھے آدان دی ہسپیٹل میں کسی نے اور گھٹی کس نے چٹائی آپ نے آپ نے آپ نے اچھا ابھی دھائی مہینے میں اگر کچھ پتہ لگا پائے کونسی عادتیں اس کی کس کس پہ گئے ہیں اسے سونے کی عادت اس کی سب عادتیں نماتے ہیں ساری عادت نماتے ہیں جو میری لئے بہت ہی حشکل ہے اس کو فوق لگ جائے تو کسی کی نہیں سلتی ہے اس وقت یوں 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 اس وقت جو زد پہ اڑکی ہے وہ بھی نماتے ہیں پھر اس کے بعد سونا ہے ٹائم پہ کوئی تنگ کر رہے تو روٹی اٹھ کر وہ بھی نماتے ہیں آدھے اس کی زیادہ تر نماتے ہیں ہوتا ہے نا جسے میرا جب بیٹا پیدا ہوا تھا تو اس کو سیدھا سولاتے تھے اکتنا تنگ کرتا تھا ایک دن یاسر نے اس کو الٹا سولا کے دیکھو کیونکہ یاسر خود الٹا سوتا تھا جب اس کو الٹا سنایا ہے بہت دن یاس کرتے ہیں ابھی تک تم نہیں کیا کرتے ہیں اور یہ کروٹ پہ سوتی ہے زیادہ کیونکہ میں بہت کروٹ میں سوتی دیکھو بچے کیسے پک کھٹتے ہیں اللہ کی طرف سے چیزیں آئیں کوئی نانی کی پک کر لیتے ہیں کوئی دادی کی پک کر لیتے ہیں اور جس طرف زیادہ لیتی ہو نا کروٹ لیتی تھی یہ اسی طرف زیادہ لیتی اسی طرف زیادہ لیتی تو میں نے اس کو شروع سے اس طرف کر کے اس کے سر بھی تھوڑا سا وہ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے سر بٹھانے کے لیے آپ کو کوئی ریت کا تکیہ یا آج کے تو بنے بنے تکیہ بھی ایسے نہیں یا پھر اس کو سیدھا رکھنا سر کو خود سے پھر وہ کرنا پڑتے ہیں اچھا مالش ہوتی ہے اس کی مالش ہوتی ہے اس کی اچھا اچھا میری دفعہ مجھے یاد آرہی ساری باتیں تھی پرانی پرانی باتیں تو جب پہلے پہلے ہمارا بی بی ہوا تو ہم بیٹھتے تھے اور جب میری ساس مالش کری ہوتی تھی تو ہم دونے ایک دوسری کی جگل دیکھ رہے ہوتی تھی یہ لوگ یہ کرتے ہیں بہت اچھی طرح کرنی چاہیے نا ہاتھ پہر مضبوط ہوتے صحیح کہہ رہی ہے ہمارے بچوں کے ایسی کرتے تھے بچپن سے ہی تو لیکن پھر یہ کیا ایک مہینے بعد ہم سوا مہینے بعد لاہور گئے وہاں پھر میری بیہر نے بھی کی جتنے دنوں تک مالش دس مہینے تک میں نے اپنے بچوں کی تو ماشاءاللہ مضبوط ہوتی پہلے دن سے مالش کرتے ہیں تو نہیں کرنے دیتے یہ دونمیا بیوی نہیں نوما نہیں کچھ کہتا میں بہت ڈڑتی تھی میرے پھڑے ہی اس پہ ہوتے تھے لیکن بعد میں احساس ہوا ہے اور پھر پہلے بچے میں میں درتی رہی دوسرے اور ٹیسرے میں میں نے خود کیا ان کی مالش ہے ایسی تیز ہاتھ وہ پھر نظر آتا ہے چلو جی موڈ اچھا ہو گیا اب اب ان کا موڈ اچھا ہو نوان باتے کرتے ہیں باتے کرتا ہوں اب چھوٹی ہے نا ڈھائی مہینے کی اب یہ لاہور سے پندرہ دن ماہت اب باتے کرنے شروع ہوا ہے پہلے نہیں دیتی تھی اب یہ دین مہینے کی ہوگی پھر ماشاءاللہ چھے مہینے کی چھے مہینے میں تو ٹکر ٹکر آنکے کھول گیا دیکھیں گی ایسا یا کیا دیکھیں گی دیکھیں گیا میں دیکھیں گیا یہیں گیا یہ ایک بیوٹی یہ بیوٹی ہوتی ہے کہ ڈیکار کون دلائے گا فیڈ کون کرائے گا یہ اعتاد ہے کھڑے ہو کہ دیکھیں اور یہ ایک پورا کام ہوتا ہے کیونکہ بچے کو ڈیکار کبھی تو ڈیکنڈ میں آتا ہے دس دس منٹ بار لیتی ہے اور آپ کو دکار لانے کے لیے سننا پرتا آیا کہ میں ورنہ باتوں باتوں میں نکال جائے اچھا آدھی رات کو جب اس کو بود بگرہ پلایا تو کون دکار دلاتا پھر کس کی دیوٹی ہوتی ہے آپ کی کیا آپ کی چار بجے جب میں نے پکڑا ہوتا تو میری ڈیوٹی ہے اچھا ڈیوٹی کیا ہے فرز ہے ہاں ڈیوٹی فرز بالکل اور جب آسما ویسے زادہ تو آسما ہی کرتی ہے اچھا میں تو ہوتا ہی گھر میں کب ہوں میں آتی رات او دس بے کے بعد لیکن پھر آپ اپنا وہ کہتے ہیں نا ایک اندر ایک گلت ہوتا ہے کہ اے میں تو سارا دن تا ہی نہیں چلو آپ میں پکڑ لیتا ہوں نا جی یہی جب اکسا رات کو جب یہ اٹھتی ہے تو میں آسما کو نہیں اٹھاتا میں کوشش کرتا ہوں خود ہوتا رکارڈنگ پہو تو یاد آتی ہے بلاتی ہے ایک دم اڑتی ہوگی نا کہ دلچارا ہے اس کو دیکھنے گا تو وہ پچھرز ہوگی رہا ممگاتا رہتا ہوں بھیجتی رہتی ہے میں بھیجتی رہتی ویڈیوز پچھرز ایک ایک سیکنڈ کی ہے ایک مہینہ ہوگیا کہ نوما نے اس کو دیکھا نہیں اس طرح میں بھیجتی رہتی ہوں ایک ایک سیکنڈ کی پچھرز جب میں جاتی ہے میں کہتی ہوں مجھے لنچ ڈینر اور بریک فاست کی پچھر بھیجنا تو سمجھے میرا ناشتا ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو نانی سے بھی کچھ بات کریں گے نانی تو لگتا چھپ رہتی ہیں بولتی ہیں کی نہیں بولتی یہ جانیں گے ہم بریک کے بعد آج نمان حبیب ہے اپنی چھٹکی اپنی گڑیا رانی اپنی پری آئیشہ کے ساتھ ہمارے شوہ پہ گوڑ مارنگ پاکستان آج نمان حبیب اپنی گڑیا رانی یعنی اپنی آئیشہ کے ساتھ نانی دادی کے ساتھ ہمارے شو پہ یہاں موجود ہے جس سے شو شروع ہوتا رونے لگتی ہے شو کے بیچ میں چپ ہوتی ہے اس کو پتا چلتا ہے اچھلی تالیا بھی بچتے ہیں تو ڈڑتی ہوگی نا ترڈیسی نہیں ڈڈڈی نہیں ہے ڈڈڈی بہت جاتا ہے سوتے ہو آواز شور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اچھے کہتے ہیں اگر بچہ سو رہا ہو تو اس کے قریب کوئی لوہی کی چیز رکھ دینی چاہیی تکیہ کے نیچے یہ ہے میں سنین ہے نا ہاں یہ سمجھے ایک ٹوٹکا ایک طرح سے نیچے رکھ دیں ڈڑتا نہیں ہے میں رکھ کے ہٹی ہوں میں نے کہا کوئی فائدہ نہیں اچھا وہ اقید ہے میں آئیتا اس سے پڑھ کے پھوپ دیتے ہیں میں اس لئے چیزوں پہ کرتی نہیں اپنا ایک وہ ہے بنید یہ باتیں کہ چابی رکھ دو وہ کچھ ایسا چوری رکھ دو کہتے ہیں چوری رکھ نا بہن میں نے زیادہ چوری کا سنے وہ بچوں کو مار دیں ہاں پتا چلے زیادہ چوری کا سنے زیادہ میں نے چوری کا سنے چوری کا چھوئی نائف چھوئے وہ پلوں کے مینچے ہاں وہ کھوئی بھی لوہی کی چیز جو دو رکھ کے اچھا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بچے کو باندھ کے جیسے ہمارے گھر میں میری ساس تکھیا رکھ دیا کرتی ہلکا سا تکھیا اس کے سینے پر وہ لگتا ہے کہ ماں کے ساتھ سو رہی ہے کیونکہ وہ بچے درکتے ہیں جب سینہ کھلا ہوتا ہے بچے یوں یوں کر کے درکتے ہیں ہاتھ سے فیسی لئے میں اس پر وہ رکھ دیتی ہوں فشن رکھ دیتو چھوٹا سا اس کا پینک ہے اتنا سا رکھ دیتی ہوں اور باندھی پہلے بہت زیادہ باندھی تھی اب میں اتنا نہیں باندھی اب نہیں باندھی ہوں ہاں اب صورا سا میں اس کو آزتا اس تک کھول رہی ہے کھول رہی ہے اس طرح کر سوتی ہے تاکہ اس کو بھی دلنا ختم ہو باندھی سلاکھ جب پہلا بچے ہوتا ہے تو بہو جائے وہ اپنی چلاتی ہے اب میں سنتی کیونکہ دیکھو جب میرا بھی پہلا بچے تھا تو میں بھی اس کو باندھی نہیں تھی مگر اب مجھے نازہ ہوا ہے کہ جتنا بچے کو باندھو گے اتنا ہی اس کی ایکسرسائز ہوگی کھولنے کی اتنا ہی اس کو بھوک لگے کی اتنا ہی بچے ہیل دیو میں بڑی بوڑی بن چکی ہوں صحیح ہے بڑی بوڑی بن چکی بڑی بوڑی بن جاتا ہے جتنا بچے کو جتنے دنوں تک باندھیں گے آپ میری امی بھی کہتی تھی بڑا بڑا ظلم لگتا ہے بچوں کو باندھنا میں تو یوں کر کے باندھنے سیدھی آت کر کے اور پیر سے گھرہ وغیرہ باندھ کے یا پن لگا دیتی تھی وہ والی بڑی والی تو بچہ جتنا ایکسرسائز کرتا ہے جتنا کھولنے کی کوشش کرتا ہے اچھی نید ہوتی ہے اتنا ہی اس کا ویٹ گین ہوتا ہے باندھنا بہت ضروری ہے اور میرا خواہد سے چھے مہینے تک باندھنا چاہیے کیوں بھائی یہاں پہ کوئی ہے بتانے والا ہے اگر آپ نہیں بتاتے تو میرے پاس ایک ایسی ایکسپرٹ ہیں جن کو دنیا کی جہان کی باتیں پتا ہے ان کی عمر کوئی زیادہ نہیں ہے مگر پھر بھی ان سے آپ باتیں کریں تو ان کو سب کچھ پتا ہوتے ہیں بڑی ایکسپیرینس جو ہے وہ خاتون ہے کیونکہ وہ بڑا اوبزیویشن کے بعد اور پڑھ لکھ کر ایکسپرٹ بنی ہے تو آئیے ویلکم کرتے ہیں ہماری ایکسپرٹ کو جو کوکنگ ایکسپرٹ بھی ہے اور بہت ساری ٹپس بھی بتائیں گی ٹوٹ کی بھی بتائیں گی سامیہ ہمارے ساتھ اسلام علیکم کیسی ہے سامیہ میں بلکل تیک ہوں سب سے رہے سے بیٹھ جاؤ میں بیٹھ جاؤں مبارک ہوں بہت بیٹھ جانا سیکیوٹ بی بی ہے ماشاءاللہ اچھے تم کیا کہتی ہو سامیہ کہ بچے کو دیر تک باندھنا سایے یا اب کھلا چھوڑ دینا چاہیے دو ڈائی مہینے کی ہو گئی نہیں ابھی باندھنا چاہیے ابھی باندھنا چاہیے خود بہ خود بچوں کا قد بڑھتا ہے سب سے پہلی بات تو ہے بچوں کا قد بڑھتا ہے بچوں کی ہڈیاں جو جڑتی ہیں جب ہم باندھتے ہیں تو بچہ کھلا نہیں ہوتا اور بچہ کھل جاتا ہے تو بہت چیخیں مار مار کے بچے روتے ہیں دو سے کہتے ہیں بہت بے باغ رو رہا ہے چیخیں مار رہا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے ایک تو ماں کا احساس رہتا ہے گرمی رہتی ماں کی کہ ماں کے پیٹ میں ہے بچوں کو لگتے جیسے میں ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے ہفاظتہ ہو گئی دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی ہڈیاں جڑتی ہیں اور قد لمبا ہوتا ہے اچھا اور بچے بہت گہری نیند سوتے ہیں جتنا سویں گے اتنا آپ ہلدی ہوگا بی بی اور اتنا بڑا اچھے جب میرا پہلے پہلے بی 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 تو مجھے لگتا تھا کہ اگر ہمیں باندیا جائے تو ہم تو نہیں سو پائیں گے تو میں یہی سوچ کے مجھے لگتا تھا بچے کو باندنا ظلم ہے تو چھپکے سے جیسے یاسے رہ درہ درہ ہوتا تھا وہ بھی میری اوپر نظر رکھتا تھا بچوں کو باندھا کیوں نہیں ہے میں فاران کھول دیتا تھا کہ میرے بچے کو آزاد کروں اسے میں یہ سوچتی نہیں مجھے باندو تو میں کیسے زونگی لیکن یہ بہت ضروری ہے بچوں کے لیے اور جسا کہ اب تو گرمیا ہے اور آئیشہ جو ہے وہ بلکل سیزنل بی بی ہے کیونکہ سیزنل بی بی وہ ہوتے ہیں جب سردیاں ختم ہو رہی ہوں اور گرمیاں سٹارٹ ہو رہی ہوں تو یہ دو مہینہ پہلے دھائی مہینہ پہلے یہ ہوئے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ کیا دیٹا بڑھتا آئیشہ کی تھرٹی جنوری تھرٹی فرس جنوری میں تو یہ بلکل میری جیسی ہے میں تھرٹی فرس جنوری کو پہلے تیس جنوری کی پہلے تو اب انس میں یہ ہے کہ ان کو بہت جلدی گرمی بھی مطلب لگ سکتی ہے تو یہ کی حفاظت کیسے کرنی ہے سب سے پہرے تو میں ایک بات بتاتی چلوں کہ بچوں کی ناک کو ساف رکھیں یہ سہت کی نشانی ہے مطلب کہ بہت لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے ہم کارٹن برڈ سے سے بچوں کہتے ہیں نہیں اتنی ننی سی تو ناک ہے اس میں کیا کارٹن برڈ ڈالیں لیکن یہ بچوں کی سہت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے ناک ساف کرنا اور وہ کار کیا کریں کارٹن برڈ لگا کے لگائیں ہلکا سی زیتون کا تیل آپ لگیجئے اس کے ناک پہ آپ میں لگایا کیونکہ جو بھی گندگی ہے وہ آپ کے کارٹن برڈ میں آگیا اور بچہ اس وقت تو کلیو ہی نہیں ہوگا لیکن تھوڑی دنوں کے بعد سب سے میں آپ اپنی بیٹی کا کرتی ہوں تو وہ اب روتی ہے کہ اس کو فیل ہوتا ہے کیونکہ اس کے اموشنز ڈبلپ ہو چکے ہیں اور ناک میں تیل دالیں اچھے ناک میں تیل ناک میں زیتون کا تیل لازمی دالیں وہ اس سے کیا پیدا کرتا ہے اس سے ایک تو سکن بچے کی سکن بال اور جو انسسٹائن جو بن رہنے کے جو سٹمک ہمارا بن رہا ہے جو خوراک اب مضبوطی سے بنے گی کیونکہ سکس مند کے بعد اب بی بی اب نوملی فیٹ پر آنا فیٹ کے ساتھ ساتھ اب وہ پہلے تو تیسٹنگ پوٹ پر آئے گی پھر پر 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 آجائے گی تو اس کا میدہ سٹرونگ ہوگا ہر چیز حضم کرنے کی اس کی طاقت ہوگی اور سب سے بڑی بار سکن اور لڑکی ہے تو سکن تو فلوریس پر ہونا چاہیے ان دو دونوں ماباب بھی اچھی بھی جائے گی ماشاءاللہ اس کی بھی اچھی ہوگی ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ عائشہ بہت حسین ترین ہوگی کیونکہ باپ بھی حسین ماں بھی حسین بلکل بچیاں تو بیٹیاں تو ویسے پیاری ہوتی ہیں اور وہ تو پری اور نانی دادی بھی حسین بھئی بلکل جوان جوان نانی دادی ہیں بلکل بلکل اور بیٹیاں تو ویسے پری ہوتی ہیں حسین ہوتی ہیں مدب ان کا تو کوئی جواب ہی نہیں ماشاءاللہ اچھا اس کی شاپنگ کون کرتا ہے شاپنگ زیادہ تب جو ہے آسمان کرتا ہے لیکن مجھے ہوتا ہے کہ نوان کرتا ہے لیکن ابھی جب یہ پہلے کہیں جاتے تھے تو صرف میری لیے اور وہ بھی بس بہت چوزی کہ بس جو میں نے کہہ دیا وہ خود سے نہیں لا دیتے اب جو آئیشہ کے بعد آئے تو اپنی مرضی سے سب کچھ لے کر آئے اور آئیشہ کی بھی اتنی ساری چیزیں کپڑے سب کچھ لے کر آئے ماشاءاللہ جو بہت اچھا لے بہت چیز میں بہت زیادہ ہوتا ہے شاپنگ بہت زیادہ لے کرتے کیونکہ ایک تو مزے کی چیزیں بھی لگتی ہیں اور بیٹیوں کی تو اوف بیٹیوں کی تو اوف اچھا کھو نہیں ہے بیٹی کی کہ میں یہ لوگ اس کو فٹ آئے گی نہیں آئے گی کیا کس تے پوچھتے ہو کس تے مشفرہ کرتے ہو لاسٹ ٹرپ تھا میرا اکیلے جب جیا تھا دوبائی بھی جہال میں تو اس وقت مجھے چیزیں لینی تھی ابھی پی اے سل کے لیے جب گئے جب پی اے سل کے لیے جب گئے تھا ایک ایک چیز لینی تھی فیڈر دھونے کے لیے جو ہے اس کا لیکوڈ لینا ہے پیمپر تک لینا ہے بھائی اور میں نے کہا تھا میں پاکستان سے نہیں لوں گی باہر سے اب وہ پکچرز آرہی ہیں پھر کیا گیا لائے اور پکچرز آرہی ہیں اس برینڈ کی ویسلین چاہیے تو اچھا جو ہے بخار ہو جائے تو وہ ڈرابس چاہیے اس برینڈ کے اب میں ہر شاپ پر گھوم رہا ہوں یہ پکچر یہ کہاں ملے گا یہ کہاں ملے گا ہر پیرنٹس کا ہوتا ہے اور جب پیرنٹس شاکین ہو تو پھر دوبار مجھے ایک چیز بڑی اچھے لگی ایک منی ماؤس تھی بڑی سی اس سے بڑی تھی اس کے لئے خود لے گیا اس کو کیا پتا ابھی منی ماؤس اپنے لئے لائے ہو گیا یہ تھوڑی سی بڑی ہو جائے گی تو اس سے کہے لے گی میں نے کہا منی ماؤس اپنے لئے اور اس کو کیا پتا اس کو تو بابی امبہ اور اببہ پتا ہو گے اور شروع کے تو یہ ہوا کہ شاپنگ کی تو بالکل زیرو سائز لے لیا تو میں نوان کا فون ہے بہت جلدی میں ہوں جلدی کرو سب ساتھ لیا اور جانا بھی مجھے تو میں نے اس کے کپنے لے لیا میں نے کہا کیا سائز لیا میں نے اسی پوچھیا میں نے زیرو سائز لیا نیوبارن میں نے کہا نوان اس کو ماشاء اللہ ماشاء اللہ نیوبارن نہیں آتا آپ تھری ٹو سکس نے کرا ہے ایک اور چیز میں نے دیکھی کہ یہ جو زیرو نیوبارن اور جو زیرو تو تھری ملکس کے تھے اس میں کی سائز میں فرک ہے بلکل بلکل ہر برینڈ میں فرک ہے تو مجھے مطلب پر آئی ڈی کے طور پر لینے پڑتے تھے جو جسے چائنا یا جپان یا تھائیلنڈ کی کپڑے ہوتے وہ تھوڑی سے آپ کو چھوٹے ملیں گے اور جو امریکن یا یکی کی برینڈ کیونکہ ان کے بچے موتے موتے ہوتے ہیں ہمارے در اشیا کے بچے تھوڑے سے ذرا سائز میں کم ہوتے ہیں اس تیہی ہوتا ہے جب بھی چائنا یا تھائیلنڈ یا کوئی اس طرح کی برینڈ کے کپڑے لیں تو وہ تھوڑے سے بڑے لیں 3-6 منٹ کے لینے جو 1-0-3 منٹ پر پہ ٹھوڑتے ہیں یہ ایکسپیرینٹس میں آپ کو بتا رہی ہوں لیکن اس کی سب کپڑے بڑے ہی لائیتے ہیں کچھ بھی چھوٹا نہیں آیا بڑے کپڑے آئے تھے بڑے بہتر ہے نا بچے تو بڑے اچھے ہیں لیکن یہ ڈھیلے کپڑے نہیں پینارا بیٹی کو بڑے بڑے اچھے ہیں بڑے اچھے ہیں بڑے رمپرز بگیلے زیادہ کو بڑے بڑے اچھے ہیں کچھ ماں ہے اور یہاں شورٹس بہت پسند ہیں بڑے بڑے سانتی ہیں بڑے کپڑے پر 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 پرسند ہیں لای وہ مجھے بھی پسند ہیں اور میرے اچھے ہیں اور ہم کو بڑے 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 ہو یہinchہ کا قصور نہیں ہے یہ ماں کا قصور ہے اگر آج انہوں نے آئیشہ نے کھنے لگایا ہے وہ پیاری سی رہنے جو ہے وہ ان کو ریبنز باندھی ہیں یہ پیروں پہ تو یہ ماں کی وجہ سے ہے تو دانے پچھے خود کیسے کریں گے سمجھے یہ ماں کی وجہ سے زیادہ ہے یہ ماں باپ کی وجہ سے زیادہ ہے کیونکہ آپ خرید تو لیتے ہیں لیکن اگر آپ کے پچھے پر سوٹ نہیں کر رہا تو فائدہ نہیں ہے آپ اس کو دیکھے پڑے انٹرنیٹ تو بہت بڑی ڈکسلی ہے اچھا یہ اس کے پیر میں جو بہتا ہے یہ نیتا یہ اب بڑا نیتا یہ کیا بگ رہی ہے مجھے پنانا نہیں آرہا تھا کیے جب مجھے وی نہیں آتا ہے اس کے مجھے پیدا ہوئے تو polít مجھےcious مجھے میں کوئی غلط پنا دیا تو نوان آئے اگر طرح نوان نے جئی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے erschد کے پہنایا مجھے نہیں پنا چلا پا请تا یہ کیسے پنا چلا یہ کچھے میں لے گر آئیا لیکن مجھے نہیں پہتائ Karen یہ پہیناتے ہی نوان ہے اور اس کی میچنگ یہ وہ سب کچھ نمان کرتے تو نمان کیا پہنے بھئی آپ کی تو پہلی بیٹی ہے آپ کو کیسے پتہ چلے اس کی برث سے پہلے جو ہے ہم لوگوں نے چیزیں چند دیکھی تھی نیٹ کے اوپر کیا چیزیں ہونے چاہیے ایسی چیزیں بہت کم میں نے بچوں کو پہنے وی دیکھی ہاں ہم لوگوں نے کہا تو اس کی جو ہے میں نے سیکنڈ ٹائم دیکھیں میں نے پہلے سادیا ایمام ہم جرمنی سے لکھائی تھی اپنی بیٹی کے لئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پتہ نہیں ملتی گئی یہاں ملتی گئی یہاں ملتی گئی ہاں درہ دکھائیں نا بھئی ہماری موڈل ہے جو آج اس کی پینک تو کر کے دکھائیں یہ دیکھیں بھئی اوہو یہاں سے دیکھ رہی ہے اببہ اچھا یہ یہ اب سہی ہے اوکے جی اوکے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ پینک ہو رہی ہے یہ بھئی ہماری موڈل کی مائشہ اللہ مائشہ اللہ اچھا بھئی آپ لوگ فون کر کے بتائیں آئیسے میں سترے ہی کس سے ملتی ہے یا امہ سے ملتی ہے اببہ سے نانی یا دادی یہ چاروں سیمپلز ہمارے پاس ہی آمے ہیں سب کے ٹلوزز دکھائیں اور تہہ کریں کہ یہ کس سے ملتی ہے آپ لوگ جو آڈینس میں بیٹھے بتائیں کہ آئیسہ کی جو ابھی نئے نکشہ ہیں وہ کس سے ملتے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ نومان جیس کی آنکھ ہے یہ بالکل نومان جیسی ہے کبھی آسما ہی جھلک ماری ہے اس کے لیفت سائیڈ پہ نا ڈیمپل ہے جب یہ ہستی ہے تو وہ میری بہن ہے اس کا بھی ڈیمپل ہے آہ تو یہ تو وہ بالکل ویسی لگتی ہے یہ تو بھئی ڈیمپل تو بڑا پیارا لگتی ہے اور جب روٹی ہے اچھا نام کس نے رسائیڈ کیا اس کا آئیسہ اس کے تایا اببونے تایا اببونے میرے بڑے بھائی ہیں فرحان انہوں نے رسائی اچھا اچھا تو کیا ہو آپ کچھ گھروں میں پڑچیاں ڈالتی ہیں تایا اببون کی پڑچی ہو گئے اچھلی میری اور ان کی دوستی سے ہی نام رکھا گیا ہے میں نے ان کو پہلے سے ہی انہوں نے مجھ سے بیسی بات ہو رہی تھی تو میں نے ان سے کہا فرامدری پلیز آئیسہ رکھے گا پلیز پیلے لگے مجھے بھی آئیسہ بہت پسند ہے اچھا چپا انشاءاللہ ہم سب دعا کرتے ہیں بہت دعا کریں سب دعا کریں سب دعا کریں بھائی کے گھر بھی خوش خبری آئے بیٹی آئے بیٹا آئے جو بھی سیعت مدگی کے ساتھ ہے جتنی بھی بزرگ بیٹی سب دعا کیجئے گا خاص ہم انڈ میں بھی بولیں اچھا تو یہ جو ہیں جب آپ ان کو کبھی فیٹ کرا رہے ہوتے شروع شروع میں فیٹ کرانا شروع کیا آپ نے تو ہوتا ہے نا میں ان کو سئی آئنگل ہی پتا ہوتا بوٹل کس طرح پکڑ دی وہ بھی نیٹ سے سیکھ لیا مجھے آج سکتے اس کو پکڑنا نہیں آئی ایسے ترکے سے بس جائسے ٹیڑا میں نے پکڑ تک گوشش کرتا ہو روئی نا پر پھر مجھے احساس ہونے لگتا ہے کہیں اس کو پرومن چھوئی اچھا ایک زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ نانیاں ڈادیاں جو انہاں کاجل ڈال رہی ہوتی ہوتی پبچھوں کیا آٹھے تو تم لوگوں نے ڈاکا کاجل ڈالے سے ایسے نہیں روکا میں نے ڈاکتا ہوتی ہے ٹھوڑا بہتہا جالنا چاہیے ہوتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کاجل ڈالنے سے یہاں میرے پہنی پہنی پہنے کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن ڈالتے ہیں اچھے لگتا ہے گوڑی ڈبلی سے آنکھے لگتے ہیں میں نے بھی کاجل نہیں ڈالے دیا میں نے کہا." کہ وہ ہوتا ہوتا ہے کہ ڈالنا چاہئے ہیں." میرے کہہ کسا pixels میں س nutrit Ellis ہے پہنیو! اور سنڈی جو ٹھے چل کے گ Yang اللہ!! خ呼 درام ہے اس سے بڑےے ہیں کہ کچھے لگتے ہیں اچھے لگتے ہیں کہ اچھے لگتے ہیں تم دیکھے کاجل لگیں. میری ارمی نے مجھے گرڑا کہ کاجل ڈالا ساری تفسیروں میں میری آجا کردے کاجل پھلاا��겠습니다 اور امی میں م PM پیچھے پڑ گئیں اور جن بچوں کے بال بہت پیارے ماشالا گھنے بالے ہیں اور جن بچوں کے طور سے گنچپن ہوتا ہے ہلکے کم بال ہوتے ہیں مطلب جھالا جس ہم کہتے کہ پیچھو جھالا رہے تو وہ کیا کریں کہ زیتون کا تیل لیں یا ناریل کا تیل لیں اب تو گرمیاں شروع ہو گئی ہیں تو وہ ناریل کا تیل لے سکتے ہیں اس کے اندر سرما وزار میں ملتا ہے کسی بھی پنساگی کے گھان پر آپ لے لیں اس کو برکل پسوا لیں سنبے کا پتھر ہوتا ہے سنبے کا پتھر ہوتا ہے اس کو برکل پسوا لیں پوڈر فارم میں ہی آ جائے گا آپ اس کو تیل کے اندر مکس کر کے تھوڑے دیر کیلئے وائٹیمیم ڈی یعنی کہ دھوپ میں ہم رکھیں گے اور وہ اب سر پہ لگائیں جن بچوں کے چکنا سر ہوتا ہے جن کے کم بال ہوتے ہیں ایک تو جیسے سے ایج بڑے گی خوراک بڑے گی پچوں کے اندر بہت اچھے بال ہونے رکھیں لیکن شروع بھی آپ لگائیں گے اس کے بال پہ تاکہ ایک اچھا ہیلتی اور جو سٹرونگ بال آئے تاکہ جب بچوں کے لئے تو میں بولتی ہوں کیونکہ ان کا تو خوبصورتی ہی بال ہے بچوں کو اتنی دفعہ گھنجا کراتے ہیں آٹھ دفعہ گھنجا کراتے ہیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا جو روٹس بالوں کی ہیں وہ آپ گھنجا کریں یا نہ کریں میری بیٹی جب ہوئی تو اس کے رائٹ ان سائد پہ ایک بلپاک کا دے چکنا مطلب اس نے انگلی سے یوں کیا اور ماشاء اللہ مطلب آئیشہ سے زیادہ گھنے بال ہے اس کے وہ انہالیٹیٹ ہے وہی سرما اور آپ نے ہے نہیں نہیں کچھ نہیں وہ اپنی فکور اپنے چچا کے اوپر ان کے بال گئے ہیں تو اس کے چکنا یہ پورا سرت ہے تو تھا ہی مطلب بال ہی نہیں تھے ماں پر تو جب اس کے بعد خود با خود جو میری ساس نے بولا نہیں سمجھا گنجا بچہ رہا مطلب جن کے بچوں کے بال نہیں آرے وہ پریشان نہ ہوں وہ نہ ہوں آپ یہ آئیل کا استعمال کریں اس سے بھی ہلدی ہوتے اور یہ ٹپ بھی اچھی ہے یہ بہت ٹپ اچھی ہے سرما کوکونٹ آئل ملائے یا پھر آلیو آئل آلیو آئل جو نو میں سے کچھ بھی لگا کے دھوپ پر لٹا دیں دھوپ پر لٹا دیں یا جو تیل ہے اس کو بنا کر آپ وائٹیمن ڈی یعنی کے صبح کی دھوپ یا شام کی دھوپیں آپ رکھیں اور رات ہونے سے پہلا وہ سے نکال لیں اور بہت تپتیوی دھوپ یعنی کے بارہ بجے سے دے کا تین بجے تک دھوپ نہ دیں کیونکہ وہ اس پر وائٹیمن ڈی کی وہ تاثیر نہیں ہوتی جو صبح کی اور شام میں بہت سارے جو ماں باپ ہیں وہ بہت پڑی شاند ہیں کبھی کباریسا ہوتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا وہ کامپلیکشن نہیں ہوتا جیسے ماں باپ کھلا وہ کامپلیکشن ہے کبھی کبار بلش بھی کرنے سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ نوماں بہت رید ہے نوماں بہت رید ہو جاتے ہیں جب نوماں کو غصہ آئے جب نوماں زیادہ سمائل کرے کبھی کبار بلش بھی کرنے سے زیادہ ہوتا ہے بلش کرنے سے زیادہ ہوتا ہے یہ چیز میرے فادر سے مجھے آئی ہے کلر گیا ہے آسما پر مجھے زیادہ فیر ہے ماشاءاللہ یہ فیر بہت ہے پر یہ اس کے جو ہے نا وہ غصہ کرتے ہیں تو ایسی رید ہوگی آتی ہے وہ ریدنس آپ کے لئے میں خود کہتا ہوں یہ میرے پاس ہی کافی تھا تم نہیں لو اپنی میٹی ہو گئی اور یہ بھی بہت غصے والے ابھی سے ہی لگتا ہے مجھے ابھی سے یہ ماتنے پر تیوریا لاتے ہیں بچے غصہ آتا ہے یہ ایک تھیرپی ہے اور میں بتانا چاہوں گے بچوں کو نہ بولیں کہ آپ غصے والے ہیں کہ آپ گندے پچے ہیں کہ ہم آپ کو ماریں گے بھب 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 ہم تو پیار میں بہت کچھ بول دیتے ہیں یہ نہیں بولنا چاہیے یہ بہت زدی ہے یہ وہ غصے والے ہیں جبکہ وہ نہ اس کو غصہ پتا ہے نہ اس کو سمائل پتا ہے نہ اس کو زند پتا ہے وہ ہی نہ جائے پر وہ اس میں وہ انزائنز پیدا ہونا شروع جاتے ہیں اور بچوں کو بہت دیکھتا ہے کہ رولائیں نہیں ہیں جب رولاتے ہیں تو ان کے اندر اگریسیف پناہ جو ہے وہ زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے تو آپ بچوں کو فوراں فیڈر دے دیں اگر مدھو فیڈ پہ تو فوراں مدھو فیڈ دے دیں یا اگر ٹاپ فیڈ پہ ٹاپ فیڈ پہ ٹاپ فیڈ ہے یا آپ ان کے لئے کوئی رنٹل یا کھلونا رکھیں جو ان کا فیوریٹ ہو جسا باتیں رولانے سے کیا نکسار ہے اس سے یہ کہ کہ رولائیں گے وہ پیپڑے جو ہے وہ متبوت ہوں گے یا ایک ہاتھ ٹاپ بچے حمارہ ہی ہو گیا ہو گیا کہ percentage ایسا بھی ہیں نہیں تو نہیں ایک ہاتھ ٹاپ دو تی منٹ آپ نے دیکھا رہی ہے اور آپ کو پتا آپ کا بی 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 کتنی زود سے رہتا ہے ہاں یہ ہر ماں آپ کو پتا ہے تو سب آپ فوراں اس کے چاہتے ہیں اس کو اانگے کے لئے کہ ایسی چیز میں کہ اس کے لئے نیگیٹیف انزائنس پردہ بچے تو بچے تو سانس روک لیتے ہیں بلکل بچے ہاتھ تو تو یہ کچھ ہے پھوک مارے پھوک مارے پھر پہ نہیں مو پہ اب بچے رو رہے تو پھوک مارے تو اس سے یہ کہ بچے کی سانس ایک تو واپس آتی ہے اور وہ ہوش میں آتا آنک کھولتا ہے ہر کوئی پھوک نہ مارے مائیں مارے مددلہ جس کے بھی ہاتھ پہ پھوک مارے بلکل مارے اب بچے یہ سانس روکتی ہے کیا مطلب مطلب جب یہ روتی ہے سانس روکتی ہے باکی کسی کی قود میں چھپ نہیں کرتی ہے بہت روتی ہے بہت روتی ہے یہ بھی سانس روک لیتے ہیں بہت زیادہ کبھی کبھی تو نوان بہت رو رہی ہے نوان یار یار پلیز چھپ کر جاؤ حسنے سے بچھو رہا ہے اس طرح وہ خود پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر جیسی میں پکڑ کے مو کھول کے اپنا ہاں یہ کر کے ساتھ لگاتے ہو نہیں چھپ ہو جاتے ہیں کیوٹ کیوٹ اتنی پیاری پیاری کیوٹ کیوٹ باتیں ہو رہی ہیں اور پتہ نہیں مجھے بچے آج کل بہت پیارے لگ رہے ہیں جتے بھی جس کے بھی بچے ہوئے ہیں سب آئے میرے شو پہ کیونکہ مجھے آج کل بہت لاد آرہا بچوں پہ ایک چھوٹے تا بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد ہم نمان آسنا اور ان کی نانی دادی سے آئیشہ کی نانی دادی سے بہت ساری گھپے لڑائیں گے اور سمیاں بھی ہمیں بہت زبردست قسم کی ٹپس دینے والی ہیں تو آپ یہیں بیٹھے رہے گا کئی ماں جائے گا گوڈ مارنگ پاکستہ یہ دیکھیں بھائی 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 بلکل صحیح گانے پہ بلکل صحیح ایکسپریشن دیں نمان بہتنی امی پہ گئے ہو ہمارے پر صحیح ہیرو نہیں ہے ہمارے گھر میں بہت چھوٹے سے لگے بڑے تر بڑے تر ہیرو ہیں بھائی اچھے کہ ابھی جو ہے نا ایک بہت زبردست چیز ہونے والی ہے آپ نے شاید ہمارے شوک پہ پہلے ایسا نہیں دیکھا ہوگا بھائی جب ماں تو بنتی ہے تو ماں تو بڑی تکلیفیں اٹھا کے بنا جاتا ہے باپ جو ہے وہ اس کو بھی تو کوئی ذرا کام کرنا چاہیے نہیں میرے خیال میں جتنی میں نے اٹھائی ہے نا اس سے زیادہ نمان پریشان تھے اور جتنا ٹائم تھا نمان اور دھلواری ایک ٹائم ایسا تھا تو میں نے وہ ڈاکٹر سے کہا کہ دیکھنے کہیں نمان اندر ہی تھے آسمان تو میں گئی کہ میں دیکھوں کہ کیسی اب ٹھیک ہے تو وہ جب میں اندر کہی تو میں نے باہر آکے ڈاکٹر سے کہا کہ پلیز وہ نمان کو بھی کوئی انجیکشن لگا دیں کہ وہ ذرا ناروان ہو جائے نمان مطلب پریشان پیسے نہیں تھے کہ نمان بہت تسلیم ہے مطلب مجھے بھی تسلیم ہے میں اور میری مدر یہی کہہ رہے تھے کہ نمان بہت زیادہ اتنی کیئر بہت کیئر کرتے ہیں ہم لوگ باہر میں اور میری مدر بڑی تسلیم تھے کہ وہ بلکل ماں سے زیادہ اس کو کبھی ایسے پیار کر رہے ہیں کبھی آسمان کے بال ٹھیک اینڈ تک وہ آسمان کے بس نمان بہت چھو گیا اور میں بھی بس نمان 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 gak بہت چیز نمان ایک ہمی نہیں کرے ہی تو نمان 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 رکھنی کاکڑ اچھا نہیں وہ اچھی بات ہے یہ سپورٹ جو ہے جاتا ہم لوگ لکھی میری فرنز بغیرہ ہیں فیملی میں بھی سنا جاتاہی کہ نئی ہزیو نہیں کھڑے اتے پاس میں وہ تک جو بھی پاس دھ جاتے ہیں اگر میاں آپ کے کیرنگ ہوتے ہیں خیال رکھنے والے ہوتے ہیں اس کا سارا کریڈٹ ان کی امنی کو جاتا ہے کہ انہوں نے اچھی پرورش کی ہے کہ اگر وہ آپ کو پرنسیس کی طرح ٹھیک کر رہے ہیں تو کسی ملکہ نے ان کی پرورش کی ہے تو یہ کریڈٹ آپ کو جاتے ہیں جو ابھی ہاں بیٹی وے سسرال والے پوری دنیا کے سامنے تعریف کرے ہیں نمان کی اس کا کریڈٹ آپ کو جاتے ہیں مرنہ کیا ساسے بھی کہتی ہیں اتنا کیا تم خیال کر رہے ہو اتنا کیوں جوس لالا کے پر لائے ہو نہیں نہیں بہت زیادہ میں تو کھلانے پر لڑتی تھی مرنہ میں لڑائی یہ کریڈٹ ماں کو جاتا ہے کہ اپنی تکھی اپنے بیٹے کی پرورش کی ہے اس کے ٹائم پر دکھانا ہے نمان بہت تیار کرتا ہر ہزار نہیں تو وہ مدر نے ساس زیادہ تھا یہ دن کو لال ہونا شروع ہو گیا ہے بہت تیار کرتا ہوں بہت تیار کرتا ہوں بہت تیار کرتا ہوں نمان کبھی چینج منٹ کراتے ہیں کپڑے ہاتھ دھڑتا ہی لگتا ہے کل کل رات میں ہاتھ جب نکالنا ہوتا ہے تو بہت تیار لگتا ہے نوزوک سے ہاتھ ہیں کیسے تکر بلاوں مطلب مجھے نہیں بتا تھا کہ اس آدمی میں تھی باپتہ بھی ہوگی بہت تیار کرتا ہے باپتہ باپتہ دونوں ہیں باپتہ باپتہ دونوں ہیں مجھے سب نے کہا امی ساتھ تھی اچھا سوا مہینہ بھی ساتھ تھی میں نے کہا امی تو تھی تھی لیکن مجھے زیادہ نمان کی زورت تھی اور جو میرے پاس تھے اب تمہارے اور بھی کیئر کریں کہ تمہیں زبردستی پنجیری بنا کے کھلائیں گے نمان خود اپنے ہاتھوں سے بنایں گے آج پہلی دفع پنجیری پہ بھی میری لڑائی ہوگی پنجیری بنا رہے ہیں اور آسما کھاتی نہیں ہے لیکن جب میاں بنائیں گے اتھے پیار کرنے والے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ کھائیں کیوں آسما سہر بھی کھا لوں گی آجو آجو بھائی آجو آسما تم بھی آجو اس کو چھٹکی کو لیکن دیکھو جا تمہارا میاں پنجیری تمہارے لیے کیسے بنا رہے ہیں ہاں ہانجی اچھا شیف صمیانا سمیہ صوری سمینا کہ رہی ہوں میں پاہل ہو گئی ہوں بچے کو دیکھتے ہیں چینگ لوں گئی ہوں آپ ایک ستمیہ آپ آجوزد بلکلم اور یونکہ وہ زہر بھی کھا سکتے فvalues بگل اب کاجی جو اسے محار اچو XX名 سنگ CornEL اچھا جی کیا ڈالے گا سب سے پہلے کیا ہوگا سب سے پہلے ہم نے دیسی گھی لیا ہے کیونکہ جب آپ دیلیوری کے بعد جب آپ کو بہت طاقت کی نیڈ ہوتی ہے اور یہ صرف کہنے کو یہ ہوتا ہے کہ نومل ڈیلیوری یا آپریشن ہے لیکن جب آپ دیلیوری بچہ کر دیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے خوبصورت تخلیق ہے بلکل کہ اس کے بعد ایک عورت کے اندر بہت تبدیلی آتی ہے تو اس کو طاقت کی نیڈ ہوتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ دیسی گھی لینا ہے دوسرا کہ آپ کو بہت طاقت کی نیڈ ہے تو آپ دیسی گھی کا استعمال کریں گے اور خاص طور پر اس چیزوں کا استعمال کریں گے جو آپ کو آپ کو واپس اپنی زندگی میں لے کر آئے اور آپ کو سیکنڈ بی بھی کرنے کے لیے طاقت دے اچھا ابھی آپ نے دیسی گھی لیا ہے دیسی گھی لیا ہے اس میں میں نے جو آپ کو ڈرائی فرود پسند ہے میں بہت اچھی اور جو کہ لوگ کھا سکیں میں نے سب سے پہلے اس میں جو کاجو ہیں ان کو پرائے کری ہوں اس کے بعد ان کو پلیٹ پہ نکالیں گے وہ گے ہیں اب ان کو پلیٹ پہ نکالیں چاند کے نا دیکھیں گرم تیل ہے بلکب اچھا نومان اب پلیٹ پہ نکالیں گے کاجو فرائی کر کے پیٹ پہ نکالیں گے سنے کبھی کچھن میں جاتے ہیں نومان کبھی کبھی نہیں زیادہ کچھن میں ہوتے ہیں بلیانی بھی بنائی ہے ہاں ہماری شوپے بھی تو بنائی تھی خلیم بھی بنائی تھی اس کو دم نے نے بھول گئے تھے بھانٹی آپ نے کیا سکھا کے بھیجی تھا اور ڈال بھی بہت اچھی گیا تھے وہ بسکلی میں نے آنے سے پہلے میری سسٹر آئی گی تھی لاہور سے تو اس نے تو بہت اچھی سکھا ہی تھی آپ نے گڑڑ کر دی آپ پہ دم نے بھول گئے دراصل یہ پیپر سے یاد کر رہے تھے سب کو چھے ایک رات جو اس سے پہلے دینا یاد کر رہے تھے سب وہ میری خیال سے دم لگانا یاد کر نہ بھولے کہ دم بھی لگانا میں پھرا بنا کی بھی لیا تھا یہاں پا کچھ بھول لوگوں سے کیا رہے گیا اچھا اچھا آپ سب سے پہلے دیسی گھی میں آپ نے کاجو فرائی کیے پھر بادام پستے سب فرائی کرنا ہے اس کے ساتھ پھر ہم استعمال کریں گے مکھانے مکھانے ہم use کریں گے اس کے بات وہ بھی فرائی کر کے علاق نکالیں تو فرائی کریں گے میں نے اتنی مہنت کیوں چلیں ساتھ کریں لیکن کیا ہوتا ہے کچھ جسے بادام ہے وہ تھوڑا دیر سے فرائی ہوتا ہے روست ہوتا ہے اور کاجو بہت جلدی کلر پکڑتا ہے تو تم چاریو ہمارا پورے پروگرام میں ہم روست کرتے رہے تو پھر اب ایسا کچھ نہ ہو نہیں وہ چاری اجنوان ہاتھ آئے تو نوان سے سکتے ہاں صحیح ہے میں نے کشمش ڈالی ہے بادام کے ساتھ کشمش ہیں یہ پستے ہیں اور یہ ہے اخروٹ اخروٹ کشمش بادام اور کاجو چار چیزیں آپ نے روست کرتے ہیں یہ روست کرنی ہے اس کو اچھا برام کو پستے ہیں پستے ہیں نا دالیں نا دالیں نا دالیں پستے کاجو بادام اخروٹ دیکھیں بڑی مہنگی بنتی ہے اور آپ اس پر چاہیے تو ناریل بھی دال سکتے ہیں اگر آپ کو اچھا لگتا ہے کشمش کی کوئنٹیٹی کو بھی زادہ کر سکتے تاکہ اچھا کلر آئے بچارے ہمارے گرامی کا ہیرو دیکھوں بس آپ اس پر یہ فرائی ہو گیا یہ فرائی ہو گیا آپ جو اس کو نکال دیں اچھا اس کے بعد یہ گوند ہے یہ گوند ہے فورا گرم گرم جب دیسی گھی میں دالیں گے تو پلکل یہ پاپکون کی طرح ہو جائے گے اچھا پول جائے گے اور اس کو آپ دالنے کے بعد نکالیں گے اور پھر آپ نے کیا کرنا چاہا میں ایک چیز بتاؤں کہ لوگ جہاں وہ سوجی کا بہت استعمال کرتے سوجی موٹا کرتا ہے تو آپ نے سوجی کو کم قوانٹیٹی میں استعمال کرنی اور کم قوانٹیٹی میں استعمال کرنی اور سفید چینی کے جگہ آپ گڑ میٹھا کریں گے تاکہ آپ کو طاقت ملے نہ کہ آپ کے اندر موٹاپا آئے یا آپ کے اندر ورم آئے ٹھیک ہے اور آپ کیونکہ بی 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 کو فید کرا رہے ہیں تو بی بی کینی تو ویسے بھی وائٹ چگر جائے وہ نقصان دے گا اور جب آپ اس کی سکس منت کے بعد بی 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 جو فید پر آئے گا تو اس کو بہتر یہ کہ چینی کے جگہ آپ گڑ کی یا پر کم سے کم قوانٹیٹی میں چینی دیں سمیان دیکھو اب یہ ساری سے فرائی کرنے کے بعد نیکس ٹیپ کیا ہے نیکس ٹیپ یہ ہے کہ ہم اس کو ہلکا سا چاپ کرنے چاپ کریں گدرا گدرا کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ کر کے آپ اس کو کھائیں اور آپ اس کو ہر دودھ مطلب ہمارے دولا بھائی سے دلواتی نہیں اسے فوراں فوراں یہ ہو جائے گی ٹھیک ہے اب میرے پاس یہاں پر یہ چاپر موجود ہے ٹھیک ہے سنویں وہ گوند جلتے لگے گی نائنے نوان کو بتا نہیں ہے وہ تو دم بھی لگانا بھول گیا نہیں 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 اب وہ بچائی جلی بھی کھائے لڑکی میں نہیں چاہتی اچھا یہ آپ نے اس کو ہلکا سا فرائے کرنے کے بعد اب اچھا بولڈن کلر ہو جائے آپ اس میں چاپ کریں گے ٹھیک ہے اچھا اس کوانٹیٹی میں جو تم بنا رہی ہو سمیان مطسوری نوان بنا رہے ہیں اس میں سوژی کتنی ڈلنی چاہیے سوژی صرف دو سے تین ٹیبل سپون دو سے تین ٹیبل سپون یہ بہت لوگ کیا کرتے ہیں آدھا ادھا کیلو بنا رہے ہیں اچھا بھون کے سوژی ڈال لیں بھون کے سوژی ڈال لیں گے جو تھوڑی تو گھی رہ جائے گا اس میں ملکا سوژی ڈال لیں گے اس کو ہمیں چاپ کر دالیں گے گھڑ دالیں گے مسالکاس اس کو مکس کریں گے کنٹینر کے اندر آپ اس کو دال کے رکھیں اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے کمرکس کمرکس جو اکثر لوگوں کا ڈیلیوری کے بعد پین کرتے ہیں اور سب کہتے ہیں کمرکس بہت بہت بخواد تو میں ہوتا ہے کمر میں دڑتوں میں فیل ہوتا ہے کمر ابھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ دو چیزیں استعمال ہوں یہ بتاتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے بچوں کو جسے بخار ہو جاتا ہے تو انسینٹ آپ کیسے ریمیڈی کر سکتے ہیں اب تک ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے آپ کو تائم لگے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ پیٹرولیوم جو جیلی ہوتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے بچوں کی چیکس پہ لگانے اچھا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو تیمپریچر جس سے بچوں پنک ہو جاتے ہیں بلکو ریڈ ہو جاتے ہیں وہ فوراں کنٹرول کرے گا بخار کا زور ٹوٹے گا یہ بڑا اچھا ایڈیا ہے جب تک ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں ٹیکسی آرہی ہے یا میاں آرہے گھر تک تک آپ کالوں پہ لگا لگا لے بخار اٹھا اچھا یہ سکت بان بیبیس کے لیے نہیں آپ تھوڑے بڑے بچوں کے لیے بھی اچھا کچھ بچوں کو جو بہت زیادہ خانسی ہوتی ہے وہ گولت جلنا جائے گولت نہیں جل رہی کیا مسی ی ان کے چولڑ ہ ہی دیکھے جوanc passiert اچھا بڑوں کی بچوں کو بہت ہی ہوئی بچوں کو بھی بھی τι ہی کا ٹکPA بچوں کو جلان اور وہ جل جاتا ہے اچھا اب والد کے بچوں کے انڈ آیا بچوں کی اânڈ آیا رہی ہے وہ بیبي وکس کے نام سے ہو رہی کو بشاری ہی لگاتے رہے ہیں ہم تو fill on top جو بتا رہے ہیں ب должно быть جسے کہ اور اگر کبھی جسے کہ اکثر لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے اچھا اکثر لوگوں کو بیبی وکس کا نہیں پتا تو ان کے گھر میں یہی وکس ہے تو کیا کریں جب بچوں کو بہت زیادہ خانسی یا نزلہ ہے تو پیر کے جو تلوے ہوتے ہیں وہ تھوڑا سکین اس کی قصیبی ہوتی اس کے مسلس کافی ہارڈ ہوتے ہیں بانسبت آپ کے گال کے گردن کے سر کے وہ آپ کو برن کر سکتا آپ کے بچے کو تکلیف پیدا کر سکتی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیوچھے کے تلوے ہوں پر آپ نے بکس لگائی اور اس کو سوکس پہنا دی ہے اس سے ان کا جو اندر کا جو نزلہ ہے کف ہے وہ سب جو ہے وہ فوراً کنٹرول میں آیا ہے آج پر میں نے کسی نے نہیں بتائی کہ پیروں پہ لیا کیا تھا فرق پڑا مجھے ممی کی کسی کسی کزن نے بتائی تھا تو میں نے پھر اس کے لگا کے اس کا پورا کا جکرا ہوا تھا بان تنجشن ہوئی بھی تھی اچھا ایک بہت امپورنٹ یہ میں بتاؤں کہ یہ فہردے کی باتیں بتا رہے ہیں یہی چیز جو ہے میں دکٹر سے بھی کنفرم کہتی یہ پہو حالی کی لیکنکہ ہمیں کچھ پتا ہے نا ہم لوگ اس پہ نہیں چلتے پہلے دکٹر سے پہلے دکٹر سے پہلے کیا تھا یہ کونکہ کível کیا تھا ایک اور چیز جو بچے اسے کے آئیشہ ہیں یا چھے مہینے تک کے بچے جو کہ مدر فید پہ ہیں اور بچوں کو بہت زیادہ خانسی ہے اور وہ ڈاکٹر کے دوا سے یا کسی بھی ریمیڈی سے جو بلکل نہیں صحیح ہو رہے تو ان کی یہ ہے کہ آپ مدر فیٹ جو ہے مدر جو اپنا فیٹ کراتی ہیں وہ آپ ایک سپون میں نکال لیں ٹھیک ہے سپون میں نکال لیں ہلکی سی آنچ پہ سے رکھیں چولے کے آنچ پہ اور اس میں ہلکی سی ببلز آنے لگیں گے کہ آپ نے اسے ہٹانا ہے تھوڑی دیر میں ایک بلائی اوپر آئے گی کیونکہ فیٹ ہے وہ بلائی آئے گی اس بلائی کو ہٹا کے وہ دودھ آپ اپنے بچے کو پلائیں تو جتنا بھی کف ہے وہ کارتا وہ جائے گا اور آپ کا بیبی فوراں جو ہے وہ سانس دینے لگے گا اس کا کف ٹھیک ہوگا اس کا نزلہ ٹھیک ہوگا یہ تو بڑی بزرگ ہو گئی ہے بھائی یہ تو اچھا ہے یہ جوان ٹوٹکا آنکی آئی کیونکہ یہ بچوں کے لیے ہم جب بچے نہ بول سکتے ہیں وہ صرف روتے ہیں اور ان کو دیکھ کے ماں باپ کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ بلکل برداشت نہیں کر سکتے کہ ہم ان کو کیسے ٹھیک کریں کہ بچہ میرا بلکل ٹھیک ہو جائے ہم چاہتے ہیں کہ بس کوئی جادو کی چھڑی ہو اور میرا بیبی بس مسکرانے لگے اور تسلی ہو جائے بلکل سیکھتے ہیں سمیہ یہ تم نے اب بیسنا ہے اور یہ کمرکس اس میں ڈالوگی کمرکس کو یہ ہے کہ کمرکس آپ گوند میں نہ ڈالیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کڑوا ہو جاتا ہے اور لوگ کھاتے ہی نہیں ہیں تو آپ اس کو الگ پیس لیں گرم دودھ کے ساتھ فیڈ کرانے سے پہلے پانی ضرور پیئیں دودھ پیئیں دہی کا استعمال ضرور کیجئے کیونکہ آپ کو بہت اچھا آپ کا مدب فیڈ ہوگا آپ کا بیبی بہت سرونگ ہوگا کہ جو آپ کھا رہے وہ آپ کے بیبی کو ہیلڈی ہے برین ویجیٹیبلز بہت زیادہ استعمال کریں اور دودھ پینے سے پہلے صرف ایک چمچ جو ٹی سپون ہے اس کو پیس کے یہ تو بلکل سابود ہے اس کو بلکل پورٹر کرنا ہے اور ہاف جتنا کھا سکیں ہاف یا کورٹر یا فل آپ نے ایک چمچ لینا دودھ پینا یا پانی پینے اور دیکھ سے اور پنجیری کب کھائیں پر پنجیری آپ جب آپ کو دلچہ آپ کو بھوگ لگ رہی ہے کھانا جو میں یہ کہوں گی جو سوا مہینے میں خواتین جو کی ہے وہ تھوڑا سا کھانے سے بہتر ہے کہ پنجیری دودھ اور زیرے کا پانی اچھا زیرے کے پانی سے یاد آیا اس کو بھی چاری ہے ایک ساتھ چھاری چیزیں پرادی تو آگے بتانا نا بریک آرہا ہے اچھا بریک آرہا ہے چلے اچھا ہم بریک پر جارہے ہیں بریک کے دوران نمان حبیب اپنی بیگم کے لیے پنجیری تیار کرنے کے آنٹی آپ بھی تھوڑی سی کھا لیے جائے گا اپنی امنی کے لیے پناو آپ کو بھی ضرورت ہے تاکت کی بیگم سے زیادہ چاہے نا بھر کی ہاں اور وہ سب زیادہ وہ ہوتے ان کو زیادہ کھانا چاہیے آئیے جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دیکھتے ہیں مسٹر اور مرسز بیگم حبیب کو ان کی چھوٹی چی کیوٹ چی آئیشہ کے ساتھ بہت سائی ٹپس کے ساتھ اور نانی دادی کے ساتھ بڑ مارنگ پاکستان آئیے گوڑ آئیے گوڑ آئیے سونگ کی خصوصیت یہ ہے کہ جزن یہ پیدا ہوئی تھی آئیشہ اس دن ہی سے ممی نے اپنی رنگ ٹون پر لگا دیا تھا جب ان کو کوئی کال کرتا ہے میں ایک سر کال کرتا ہوں تو یہی گانا سنتا ہے اور نمنا تم نے اتنا اچھا گایا بہت 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 اچھا روئی کیا بہت اچھا روئی ہے بھائیا پی تو خوشی کا لمحہ ہے بہت اچھا گایا دل ہے میرے ٹکڑے تین ٹکڑے میرے ہو گیا چھوٹی بہین کے بیٹے ہے سے دیکھیں دادی اور نانی لوگوں پیار کرتی ہیں باباپ سے میں مجھے لگتا ہے زیادہ ہوتی میری نانی ہی اس کی تو نانی ہے ہی وہ اتنا کرتی ہیں پھر جو میری نانی سے بہت کرتی ہیں وہ تو اتنا کرتی ہیں اتنا کرتی ہیں وہ بہت کرتی ہیں ہروں نے تمہیں پالا بھی ہے وہ ایک پھر اس لیے ہوتا ہے دنی شاپنگ اتنا کچھ وہ اپنا سمان چھوڑاتی ہے دوبائی اور آئیشہ کا سمان آ جائے اپنا بک کروا دیتی ہے آئیشہ کا لی آتی ہے اور اتنی مزی کی تا موقع تاب ہوتا ہے جب آپ کا جو آپ کا نئی آپ کی بیٹی یا بیٹا جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ بیچ پہ لیٹی ہوتی ہے لیٹا ہوتا ہے اور امی ابو یعنی کی جورم میہ بہنی اس کو یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں بچہ سو رہا ہے اور میں اسے بھی تک بیچ میں نہیں لیٹا ہے کبھی نہیں لیٹایا ڈر لگتا ہے میں کہتی ہوں نوان کا ہاتھ اپنی تو خیر ہے اللہ کہ نہیں آئے گا نوان کا ہاتھ بیٹی ہے لیکن نوان کی ہی سوتے ہیں جب نوان اس کو لیٹایا ہے اس کو عادت ہے بازو پہ بھی لیٹ جاتی ہے بڑے نام سے زیادہ سکون سے سوتی ہے جب بازو پہ لیٹ کے سوتی ہے لیکن نوان بھی وہ جب بچہ پاس ہونا میں کہتی ہوں کوئی بھی ہو میند میں جتنا بھی ہونا ایک احساس سوتے کہ پاس بچہ ہے تو ادھر ہوکے ہی سونا ہے اس سے کچھ لگے نا یہ میں نے نوٹس کیا ہے یار ہمارے جو دلوں بڑے بچے ہیں وہ کٹ میں سوئے ہیں لیکن تیسرا مالے بچے ہی ہمارے بیچ میں ہی سویا ہے اور آن تک بیچ میں سویا ہے یہ بھی کٹ میں ہی سوتی تھی شروع اور جو بیچاری بچے جو ہیں وہ بیچ میں سوتے تو اببہ پتا ہے کیسے سوتے ہیں یوں یاسر جو ہے اس کی کامر میں در دو گیا کہ دو گناہ جائے بچے سانیتا اس کو نوماں کو درستان میری بہنوں نے پالا ہے تو کہتی تو دادی تلی نہیں جتنی ہم دادی ہیں نوماں کو ہمارے گھر والے اتنا پیار کرتے ہیں میں کہتی سب ایک سے بڑھ کے سوا سے ایڈر سے دو سے بہت کم کوئی نہیں ہے اور اتنا ہی اس کو چاہتے ہیں فیمیلی میں بھی ہوئے ممی کی بچوں کے آگے یہ بیٹی ہے اچھا اس کو بہت زیادی ہے اچھا اس کے حالے سے بہت زیاد��� Pike بچوں کی سب سے بڑی دوستی ان سے ہی ہوتے وہ ایک پورا ایک فوج ہوتی چھوٹے بچوں کی جو محمد کے پیچھے مانتے ہیں میں اسے باہر لیکی جاؤں چپس دلاؤ اس نے تھوڑا سا رونا تو بچے اس کو ڈانٹنا چھوڑتے تھے اس کو جلدی سے فیڑ کر جلدی سے فیڑ کر میں نے کہا کیوں اس کو پاگل کر رہے اور یہ بیٹی رونا چھوڑتے ہیں مجھے کیوں تنگ کر رہے ہیں مجھے پتہ میں نے اس کو سنبھالنا ہے بس ان کو یہ تظہر کہ روئے نا چھوڑتے ہیں بچے سب کی ایسا برابر ڈانٹنا میں بھی رو رہیوں میں کیا کروں اچھے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بیبی ہونے کے بعد بھی عورت کو ڈپریشن ہوتا ہے اس کو بعد میں ہوئے پیدا ہونے کے بعد بھی ہوتے سے کھڑ جاتی تھی آسما تھوڑا تھوڑا شروع میں تھا آسما ایک دم جانور کے روپ میں آجاتی تھی بہت گزسے میں اور ایسا پہلے بھی ہوتا تھا نمان کریں گے نا وہی یہ پک کریں گے اور یہ ابھی سے ہی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بچے سب سنتے ہیں پک کرتے لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا وہ چاہ کہنا چاہ رہے کیا سن رہے ہیں کیونکہ یہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ بیبی کے ہونے کے بعد بھی سوا مہینے دو مہینے تک ماں ڈپریشن بیبی بلوز اس کو کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہنہ سمیں صحیح کہہ لیوں نا میں تو وہ اس کی وجہ سے بھی آپ واقعی کبھی جانور کا روپے میں اختیار کر رہتے ہیں اور یا تو کوئی رونے لگتا ہے زیادہ چھوٹ چھوٹی باتوں پر رونا آتا ہے میں روتی بہت تھی ہاں سبھی روتی تھی مجھے اگر ماما نے کہہ دیا نے یہ کیوں نہیں کیا ایک تو ماما کو بھی ڈانٹی تھی اور میں روتی بہت تھی بڑی اممہ نے بڑی ڈانٹے کھیں صحیح تھی بہت اس کو ابھی بھی اس کو میں نے اس کو فیڈ کروا تو کیا ہے فیڈر پلا رہی آپ کو نہیں پتا ٹھیک آپ اس کو فیڈر پلا رہے آئے آسما میں نے چار بچے پال لیاں تو اس کو ایک کو لے کے بتا میں کہتی ہوں کہ آپ نے پال لے ہوں گے میں اپنی ایک کو پال لوں یہ سارے بچے آپ نے اپنے امیل کو کہتی ہیں آپ کو کیا پتا آپ کو کیا پتا یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے نومان جو ہے اگر فرس کرے آسما کو سابدر سے بزرگ بڑے سب مشپرے دے رہے ہوتے ہیں تو نومان کا کیا کام ہوتے نومان کہتے ہیں آسما سب کی سنو لیکن ایک بار ڈاکٹر سے زرور پوش کرے رسپیکٹ سب کی اپنی جگہ ہر شکس اپنے پیار سے بل رہا ہے بریکل اپنے محبت لیکن ان کا اپنا ایکسپیئنس ہوتا ہے میرا یہ کہنا ہے کہ ان کی رسپیکٹ ایک جگہ ان سے جو کہہ رہے ہیں ایک دفعہ جو کہ ڈاکٹر ہیں ان سے کنفرم کر لیا جائے اگر وہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ اگر وہ منا کرتے ہیں تو پھر میں نہیں کہتا کہ اگر آپ چند چیزوں کو ساتھ لے کے چلے اپنے جو رولز ہیں اگر آپ نے اپنے لیے بنائے تو بس اس پر سب کے لیے بھی وہ ہی رکھے اچھا اپنے لیے لیے دوسروں کے لیے دوسرے وہ نہیں ہے سب کو پتا کہ میں ہوں ہوں ہی ایسا تو میں نے کہا دی مطلب کہ یہ کوئی ایسی دوری بات نہیں ہے رسپیکٹ سب کی جگہ پوچھ کے میں نے دکٹر سے کنفرم کیا اپنا مطلب کے ان کا عزت رکھنے کے لیے میں نے پوچھا اگر دکٹر کہتے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے تو میں وہ نہیں کرتا اگر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں جیسے آپ نے وہ کہا تھا جب بات چلی تھی کہ پاؤں کے نیچے جو ہے آپ وکس لڑا ویسلین والی ویسلین والی بھی وکس کی بھی تو اس سے کیا ہوتا ہے تو وہ چیز میں نے کنفرم کی انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا گوہ ہے آپ پلیز کر سکتے ہیں تو کیونکہ مجھے بڑے لوگوں کو تو پتا ہے لیکن ہمیں نہیں پتا نہ آسما کو اتنا پتا نہ مجھے پتا کیونکہ ہمارے پہلی ہوگی جیسے ایک چیز یہ تھی کہ میری مادر ان لوگ کہتی تھی بچے کو چار مہینے سے پہلے پہلے جوس چٹا دو تھوڑے تھوڑے چیزیں چٹا دو تو مجھے تھوڑا سا ڈا لگتا تھا چٹانے میں کہ اس کا پیٹنا خراب ہو جائے ان کے سمالے میں ایسا کرتے تھے بڑے بزرگ کہ چیزیں چٹا دیتے تو بچے کو پلیور آتا تھا ان چیزوں کا مجھے ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا چار مہینے سے پہلے پانی نہیں دو اگر مادر فیٹ پر ہے چھ مہینے سے پہلے کہتے ہیں چار مہینے میں آپ کھانا کھلانا شروع کر دیتے ہیں ہلکا ہلکا تھوڑا تھوڑا کچھ دینا شروع کر دیتے ہیں کچھ لوگ کچھ ڈاکٹرز کہتے ہیں چھ مہینے کچھ ڈاکٹرز چار مہینے کہتے ہیں اگر بچے کو دودھ سے اتنا وزن نہیں وہ پوٹان کر رہا تھا تو اس کو کہتے ہیں چاول کی کوئی چیز ہر بچے کا اپنا وہ ہے یہ پندرہ دن میں جو لاہور ہو کے آئیے ماشاءاللہ مجھے لمبی اس کے ہائیڈ بھی بڑھتی گے اور کھویڈ بھی بڑھتی گے وہ گرو کرے گی کیونکہ پندرہ دن جو لاہور میں ہو کے آئیے آئیے کہ ہے کیونکہ وہ جو اس کے پیٹ 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 پہہ ہوتا ہے سارا بھراوا وہ سمکلتا ہے اس کے بعد پھر ایک مہینے بعد اس کا وزن بڑھنا ہیں شروع ہوتا ہے تو باپ پریشان نہ ہو بچے کا تو وزن گھٹ رہا ہے لیکن ماشاءاللککہ یہ ایسی ہی رہی ہے اس ٹارٹ میں بہت زیادہ ویگ تھی اور پھر ایک دم اس نے اتنا ویٹ کیا نا زیادہ اور ماشالاللہ کا شکر ہے بس دعا دے سارے بزرگ جو بھی دیکھ رہے ہیں نظر نہ لگے نمانہ بیس کی بیٹی کو ماشالالہ ماشالالہ کرے دعا پڑھ کے دعا کر کے پھوکتے رہے تیو پہ آسکرین پہ جو بزرگ گزرے ایسے کر کے پھوکتا رہے آپ کہہیں سب اپنی اپنے مشورے دیتے ہیں سب مجھے بھی آدھا ہے خالہ ہے میری لاہور میں آمنہ ای کی خالہ ہے انہوں نے کیا کیا کہ میں ان کے گھر رہنے گئی تو ان کی بیٹی بہت اس کو سنبھالتی وہ تو بس بلکل اممہ ہی بنی ہوئی تھی وہ کہہ رہی کہ کیا تو ماں بنی ہوئی اس کی بس اب رو رہی ہے اس کو آرام سے چپ کر آو ہر وقت گودی میں نہیں ہوتا بچہ اس کو لیٹا تو جا کے تو وہ اس کو پیمپر کرنے لگی رات کو میں سو رہی تھی خالہ اٹھا رہی ہے پیمپر کرنے لگی انہوں نے کیا کیا پیمپر کا جو اوپر ٹیپ ہو دیا وہ نیچے کر دی اور ہمیں کہتے ہیں میں بڑے بچے پا لیں سو ہمیں اٹھی آئیشہ کا پورا پیمپر لگ Rinne نے کہا یہ پیمپر کس نے میں چھیکنے لگے پیمپر کس نے کیا اس کو اممی کہتے ہیں عنام سے بات پر کیا ہوگا کسی نے CB بچے ہیں میں نے کہا کس نے کیا고 سوحہ کہتی ہی ماما نہیں کیا اس نب تو میں نے کہا آنٹی اس طرح پیمپر کرتے ہیں میں بچے پا لنے میں پتاہ رہی ہے وہ میں نے کہا آنٹی پیمپر دڑے دیکھیں تو انہوں نے امروڈ میں اللہ بانج کرتے ہیں جب��ٹ خور کے پیمورٹ ہوں گے شاہہہے نمدہ خوال کے پیمورٹ ہوں گے اور کہتی تھی کہ ہماری زمانے میں منا ممجھے تیپ ہوتی تھی وہ گریم سائیڈ ہوتی تھی اور وہ دوسرا بائی سائیڑ میں نے کہا تیپ تو دیکھی انپر کو بانج فائttے انہوں نے نیچے کر دیتے جبب میرا بیٹا پندلہ سال کا ہے یہ پندلہ سال پہلے مجھے بتایا گیا چاہے ڈائپرز نہیں باندھو ریشت ہو جائیں گے میں بے وکوف عورت لنگوڑ باندھ رہی ہوں لنگوڑ ساری رات جاگ رہی ہوں کیونکہ ظاہرے لنگوڑ پاندہ منٹ پہ ہی گیلا ہو جاتا ہے اور ساری نیندیں حرام کر کے جب میں نے دوسرے بچوں میں ڈائپرز باندھے میں نے کہا یار یہ تو رات کو تانگی نہیں کرتے نیدہ موک کی نامی وقت کہتی تھی کہ اگر وہ پیمپرز تانگیں کھول جاتی ہیں تانگیں کھول جاتی ہیں لیکن بھائی وہ لنگوڑ میں سوتا نہیں ہے بچہ یہ تو بہت مزے کی سیز ہے کہ پیمپرز ہوں اچھا ایک چیز میں ہاتھ کروں اس میں کہ جو بچوں مائے یہ سوچنی ہیں کہ ان کے بچے بلکل ہیلوڈی نہیں ہو رہے تو اس کا بہت نورمل سی ریمیڈی ہے تو یہ ہے کہ بچے کو دن میں اٹلیس سکس ٹو ایٹ ٹنز پی ہونی چاہیے اچھا یورین پاس کرنا چاہیے تو پی سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا بیبی آپ کو پیمپر سے ویٹ پتا چل جاتا ہے کہ فور پی میں پیمپر جو ہے وہ کافی ہیوی ہو جاتا ہے اور سیکنڈ پیمپر بھی آپ کا یہ آپ کا بیبی بلکل پوفیکٹ الحمدللہ وہ چاہے وہ اتنا سا ہے یا وہ اتنا بڑا ہے ہیلتی ہے موٹا ہے پتلا ہے لیکن اگر وہ پی صحیح کر رہا ہے اور پی اگر کام کر رہا ہے اس کو آپ ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے اس کو کچھ فیڈ میں پرابلم میں ایک اور چیز فیڈ کیسے ہم بات کرتے ہیں تو کچھ ماں کو دودھ تو پورا آتا ہے لیکن اس میں غزہ نہیں ہوتی ہے تو ڈاکٹر جو ہے وہ بچہ روتا ہے اور وہ بلکل پتلا ہو رہا ہوتا ہے تو ڈاکٹر اس وقت جو ہے پھر وہ ماں کا جو ہے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ دودھ میں غزہ ہے یا نہیں ہے دودھ کا جو پانی ہوتا ہے بیسیلی وہ غزہ ہوتی بچے کے لیے تو یہ بھی ایک بلیسنگ کہ اگر آپ کو دودھ آ رہا ہے آپ کو مدفیر ہے تو وہ ہلدی بھی ہے یا نہیں ہے ایسا تو نہیں کہ آپ صرف پانی دیے چاہ رہے ہیں اور وہ بچہ جو ہے اس کو خوراک ہلدی بنی نہیں پا رہی ہے تو یہ سب چیزیں ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں اور میرے خیال سے ماں کے تو کوئی الگ اینٹینے ہوتے ہیں جو وہ فوراں جھگ 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 چلنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ اچھا کمیاں کہہ رہی تھی کہ ایک چلی جو بچہ رواتا ہے تو ہم اس کا ڈائپل بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں اس کو بھوک کا بھی پتہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیٹ پہ بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی بچہ کیا بولا لیکن ایک سائنس ہے جو بچے کی بولی سمجھ نہیں کی سائنس ہے وہ ہم ان دونوں مہباب کو سکھاتے ہیں ذرا آ کے واپس ایک چھوڑی سے بریک کے بعد آپ بھی سیکھئے بچے کی اوائیں اوائیں کی سائنس کیا ہے ورگویاون وووو وووو ہمو ہاں تو ہم بریک پہ جانے سے پہلے کہتے ہیں سمیہ ذرا ہمیں سائنس تو بتاؤ کہ اگر ائیشا روئے ہو 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 گھرے تو ہم اس کی بولی اس کے اممہ بھا نانی دادی کیسے سمجھے اور مامو بھین بہت ہی سمپل ہے بچے تین چار پانچ ورڈز بولتے ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ لگانا ہوتا ہے کہ بیبی کو کیا ہے کیونکہ ہم جب بیبی روتا ہے نا تو ہم پورا پیکج انہیں دے دیتے ہیں پیمپر بھی چیک کر رہے ہیں ان کو فیڈر بھی دے رہے ہیں ان کے پیٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں ان کو چپ بھی کرا رہے ہیں پیار بھی کر رہے ہیں برد ایسا نہیں ہوتا ہوتا یہ کہ جب بیبی اوائن کر کے او کا ساؤنٹ نکالے اوائن کہ وہ سوڑ اس کو نید آرہی ہے جس سے ابھی اوائن بولا تھا اس کو نید آرہی ہے اور جب وہ کہے نا کر کے سا کہ بچے سے نا کر کے کرتے ہیں تو دیتے ہیں کہ ان کے پیٹ میں درد ہے وہ ڈسکمفورٹ ہے یعنی کہ یا تو آپ ان کی پوزیشن کو چینج کریں یا آپ ان کو گودی میں لیں یا ان کے ساتھ کھیلیں اور جب نا کا آواز کا ساؤنڈ آتا ہے نا کر کے سا بچے بولتے ہیں بہت سلائٹلی سا فرکاتا ہے ای کا ان کا تو ان کو بھوگ لگ رہی ہے ان کو فیڈ چاہیے تو آپ جب جو ماں ہوتی ہیں جو میں نے ابھی کہا بھرک سے پہلے کہ ان کی تو انٹینے ہوتے ہیں اور وہ سب جگہ گھومتے ہیں اور وہ تو فٹا فٹ ان کو بہچان لیں گے کہ بیوی کو نید کیا ہے تو آپ اپنے بچے کو کوشش کریں کہ پوزیٹیف باتیں کریں ان کے ساتھ باتیں کریں جب وہ آپ کے پیٹ میں ہو تب بھی اور جب آپ کے گودی میں ملہم دنیا تو آپ اس سے کیا کیا باتیں کرتی ہیں میں سب کرتی ہوں پورا پورا آج کیا تھاؤگی تمہیں کون جاد آرہا ہے اچھا بھپا سے ملنا چاہی ہو ایان علی جاد آرہا ہے ابھی چلیں گے ہم جیسے ہی موقع ملے گا اس طرح کر کے جب وہاں پہنچ گئی دیکھو آگے بھائیوں کے پاس دیکھو نا وہ دیکھو کچھ رہے ہیں دیکھو کتنا پیار کر رہے ہیں بھی ایسا نہیں کرو وہ پھر نراز ہو جائے گی تم سے اچھا بھائی یہ تو ابھی تو بہت جلدی ہے یہ پوچھنا لیکن میں یہ سوال نہیں کروں گی جب کل کو یہ ودا ہوگی تو چاہوگا نہیں میں یہ سوال کروں گی نومان سے بھی اور آسما سے بھی تم لوگ اس کو کیا بنانا چاہتے ہو کیا چاہتے تم لوگ کی خواہش کیا ہے کہ یہ بڑی ہو کے کیا بنے کیا پڑے میں سوال اپنا چینج کر دیا ہے بس یہ سوال کروں گی میرا تو یہ ہے کہ جو میری کوئی وہ نے یہ روپ تھام کہ کیا بنے کیا میری بیٹی ڈاکٹر بنے لیڈی ڈاکٹر بنے میرا آرمی میں جائے یا کچھ بھی ایسی میری خیال سے بچوں پر وہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بنے یار میں تھوڑی کہیں وہ لبادنستی کا اور دل چاہتا تو ہوگا نہیں لیکن بچہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس ہی چاہتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے میں ایسا کوئی زور نہیں دے گا لیکن میں ایک چیز بولوں گا کہ ایک اچھی انسان بن جا ہے وہ میرے لیے زیادہ 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 اچھا جی اب کیوں کہ ایک چھوٹی سی پیاری سی رسم ہے ایکچھلی کوئی ایسی زبردستی واری رسم نہیں خوشی کی سیلیبریشن ہے اور مجھے لگتا ہے کوئی بھی خوشی کا لما اسے سیلیبریٹ کیے بلکہ جانا جانے دینا نہیں چاہیے زندگی بہت چھوٹی سی ہے اس کو تو موقعیں ڈھونڈیں خوشیاں منانے کے پھول پہنانے کے مٹھائی کھلانے کے تو آئیے ہم یہاں موقع ہمیں ملا ہے اور ہم اسے سیلیبریٹ کریں گے یہ بڑا والا ہار تو لا کے دو بھئی یہ ہار تو اے آر وائی کی طرف سے ہماری طرف سے تم دونوں کے لیے ہمارے لیے اور تمہاری بیٹی کے لیے بھی ہار ہے یہ ہے نمان کے لیے موسیقی 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 کہ آپ نے کھاتے کیا ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ کھاتے کیا ہے کیونکہ جب یہ کہہ رہے ہیں لہار جا کے یہ زرہ تگری ہو گئی ہے جب میں پرنانی کی سٹریٹ سے گزری ہی نا میں جاتی ہوں انہیں ملنے ہمیں شاہد تو پرنانا پرنانی کے وہاں گھر پہ گئی تو وہاں سے گزری ہی تو امی بتا رہی نمان یہاں نمان یہاں میری خالہ رہتی ہے یہاں میری وہ رہتی ہے کہتے ہیں آسنا تو وہ کھاتے کیا ہو چھوٹیوں میں شادیوں اٹھاتے ہیں اچھا ایسا نہیں ان کے ابو نانا پرنانا مطلب سب کے ہزبن بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ خاص کر رہا ہمیں اور مجھے بھی بتائے گا آپ لوگ کھاتے کیا ہے خدا پیس یہ تھا ہمارا آج کا شو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ نمان ہمیں بڑا انتظار تھا تمہاری بیٹی سے ملنے کا اور آج ہمارے انتظار کی گھڑی ہمیں مل گئی ہے ہمیں موقع دیا آپ نے نمان اور خاص طور پر آپ بھی آسمہ کیونکہ اس وقت جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو تیار کر کے کئی کسی دعوت میں بھی لے جانا آپ سکرین پر لے کر آئے ہیں تو وہ ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ دونوں کے لئے اور دادی اور نائے اچھا ویلکم کیا اور مجھے بہت اچھا لگا خدافیز اپنا بہت خیال رکھئے گا میں زیادہ پانچ دس منٹ اوپر کھا گئی خدافیز خدافیز